بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے ایک سچی اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی دلچسپ کہانیاں بروقت ملتی رہیں پورے چاند کی رات تھی چاند اپنے شباب پر تھا چاندنی کا سہر فضا پر چھایا ہوا تھا تھنڈی تھنڈی دل فریب ہوا چل رہی تھی چاروں طرف ایک سکون کسی کیفیت داری خاموشی کا اندازہ آپ اس بات سے بہت خوبی لگا سکتے ہیں کہ کہیں سے جھینگر تک کے ٹر ٹرانے کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی اچانک فضا گھوڑی کی ٹاپوں سے گونج اٹھی اور پھر جلد ہی ایک جانب سے گرد و خوبار کا بادل سا اڑتا دکھائی دیا گھوڑے کی ٹاپوں نے اس پر سکون محول میں ایک ارتیاش سا پیدا کر دیا اور اس پسم کے محول میں ٹاپوں کی آواز بہت پرسرار لگ رہی تھی جیسے جیسے وہ آواز نزدیک آتی جا رہی تھی ویسے ویسے گھڑ سوار کے خد و خال واضح ہوتے جا رہے تھے اور سیکنڈوں میں ایک عجیب سا منظر دکھائی دیا سامنے سے ایک انڈی کی مانن سفید کھوڑا جس کی پشت پر سادہ لبادے میں ملبوس ایک جوان بکٹٹ اس کو بھگائے چلا جا رہا تھا گھڑ سوار کے تمام جسم کے ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھی ایک سیاہ نقاب میں چھپا ہوا تھا چان کی دودیا روشنی میں گھڑ سوار کا لباس اور گھوڑے کا رنگ ایک عجیب تاثر پیدا کر رہا تھا اور انہیں دیکھ کر جسم پر کپکپی کا احساس ہو رہا تھا چار اجانے پھیلے ہوئے بیعباں میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اور جھاڑ جھنگار پھیلا ہوا تھا حشرات الارض تک اپنے اپنے ٹھکانوں میں دگ کے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے گھڑ سوار اس اجنبی محول سے بے خبر اپنے دھیان میں بس کھوڑے کو بھگائے چلا جا رہا تھا اسے اس بات کی قطعی پروانہ تھی کہ آسمان پر چمکنے والے ننے ننے ستارے حیرت بھری نظروں سے اسے اور اس کے گھوڑے کو زمین پر دوڑتے دیکھ رہے تھے گھوڑا ناک کی سید میں یوں بھاگے چلا جا رہا تھا جیسے اسے پہلے ہی منزل کا پتہ بتا دیا گیا ہو اسی لیے وہ تیزی سے اپنی منزل کے جانب بھاگتا چلا جا رہا تھا جلدی سامنے کچھ کھنڈرات کے آثار دکھائی دیا گھوڑے نے بھاگتے بھاگتے تھوڑا سا اپنا رکھ موڑا اور اب وہ ان مدھم نظر آنے والے کھنڈرات کی جانب بھاگنے لگا گھوڑے کی رفتار نے منٹوں میں فاصلہ تیہ کر لیا اور دور نظر آنے والی مدھم آثار نے کھنڈرات کا روح دھار لیا کھنڈرات کی ظاہری حالت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کو اس حالت میں ستیاں گزر گئی ہیں چاند کی چاندنی میں ان کی نہوست زرہ اور نکھر کر سامنے آ گئی تھی اور اس طرح دیکھ کر وحشت تاری ہوتی تھی رات ہونی کی وجہ سے اس کے چاروں طرف بڑی بڑی چمگادنیں اڑتی پھر رہی تھی اس کی جسامت عام چمگادنوں سے کہیں سے آدھا تھی چہرے ان کے خون آشام ہونے کی غمازی کر رہے تھے گھر سوار گھوڑے کی لگا میں کھیچ کر اسے روکا اور اچھل کر اس کی پیٹ سے نیچے آ گیا جیسے ہی اس کے قدموں نے زمین کو چھوا کھن رات سے ایک سیٹی کی آواز گونجی اور اس کے ایک ٹوٹے پھوٹے بغیر چوکھٹ کے دروازے سے ایک انسانی دھانچہ باہر آتا دکھائی دیا اس کے چلنے سے ہڈیوں کے کڑ کڑانے کی آوازیں رات کی تنہائی میں بہت عجیب لگ رہی تھی اس کی آنکھوں کی جگہ دو گڑھے بہت نمائی تھے لیکن اس کے باوجود یوں ناک کی سید میں گھر سوار کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا جیسے وہ باقاعدہ دیکھ رہا ہو وہ چلتا ہوا اس کی نزدیک آ گیا اور اس کا جبڑا ہلا اور ایک باریک سی آواز سنائی دی سارس حاضر ہے پیغام دینے کی اجازت ہے گھر سوار نے غور سے اسے دیکھا اور کہنے لگا بھولے نات سے کہو نارائن آیا ہے یہ سن کر دھانچے نے اسبات میں سر ہلایا اور واپس اس طرف مڑ گیا جہاں سے آیا تھا ابھی اسے کھڑے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اندر سے ایک بڑا سا علو اپنے بڑے بڑے پر پھڑ پھڑاتا باہر نکلا اور اس کے سامنے پہنچ کر انسانی آواز میں چلانے لگا گرو کے حضور حاضری دو گرو کے حضور حاضری دو یہ کہتے ہوئے آسمان کی بلندیوں میں گم ہو گیا گھر سوار گھوڑے کو وہیں چھوڑا اور خود جلدی سے کھنڈرات نظر آنے والے ایک ٹوٹے پوٹے دروازے کی جانب پیش قدمی کی کھنڈرات جس طرح باہر سے وحشت زدہ دکھائی دے رہے تھے اس سے کہیں سیادہ نہوست ان کے اندر پھیلی ہوئی تھی کھنڈرات کے اندر بہت سے کمرے در کمرے بنے ہوئے تھے اور غلام گردشوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا اور کہیں کہیں سے چھتوں میں بڑے بڑے سراخ ہونی کی وجہ سے روشنی اندر تک آ رہی تھی جس سے ان کے اندر آسانی سے دیکھا جا سکتا تھا وہ تیز تیز چلتا ایک دروازے کے سامنے جا کر ٹھہر گیا جس کی چوکٹ کا دروازہ ندارت تھا لیکن اس میں رستہ ضرور بنا ہوا تھا وہ ہر چیز سے بینیاز دروازے کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اس کے اندر سے آنے والا ہو اب اس پدر خاموشی چھا گئی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز تک ساف سنائی دے رہی تھی یکا یک دروازے میں سے ایک شخص کا ہیولہ نظر آیا اس نے سر سے پاؤں تک ایک لمبا چوہہ سیبتن کیا ہوا تھا اس کے نزدی آ کر رک گیا اس کے پیچھے وہی انسانی دھانچہ موجود تھا جو چند لمحے پہلے اس سے مل چکا تھا قریب آنے پر اس نے دیکھا کہ اس شخص کے چہرے پر جھوڑیاں پڑی ہوئی ہیں اور اس کی عمر کا اندازہ کم و بیش دو سو سال کے قریب ہو رہا تھا کیونکہ اس کے عبرو بڑھاپے کی وجہ سے لٹک کر اس کے آنکھوں کے نیچے جھکے ہوئے تھے اور اسے صاف طور پر دکھائی تک نہیں دے رہا تھا قد کسی قدر جھکا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور پاؤں میں کوئی جوتی وغیرہ نہیں تھی لیکن اس کے باوجود کے کھنڈرات میں جھاڑ جھنکار تھے وہ ننگے پاؤں اس طرح چل رہا تھا جیسے کسی مخمل کے کالین پر چل رہا ہو کہو بھولینات کے پاس کیوں آئے ہو اگر ایشور نے تمہاری سفارش نہ کی ہوتی تو تم اس عمارت سے سو کوز دور ہی جل کر بھسم ہو جاتے بھولینات نے خون خار لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا گھر سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اتار دیا تھا اور چاند کی چاندری میں اس کا چہرہ چوہدمی کے چاند کی طرح دمک رہا تھا وہ 28 برس کا ایک خوبرو نوجوان تھا اور نکلتے ہوئے سرو قد کی بدولت دیکھنے میں بہت بھلا معلوم ہو رہا تھا بڑے کی بات سن کر اس کے جسم میں ایک سردی کی لہر دوڑ گئی اور وہ مخادف ہوا بھولینات کا میں بہت چکر گزار ہوں کہ اس نے میرے لئے وقت نکالا اور میں ایشور کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے احسان کرتے ہوئے یہاں آنے کی سفارش کی اچھا آؤ میرے ساتھ یہ کہتے ہوئے بھولینات نے اس کو اپنے ساتھ اندر آنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ تینوں ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے کھنرات کے اندر بنے ایک تیخانے میں اترتے چلے گئے تیخانے میں سیڑیاں نیچے تک چلی گئی تھی اور کمو بیش وہ پچاس کے لگ پک سیڑیاں اترتے ہوئے نیچے جا رہا تھا سامنے ایک اور کمرہ آ گیا تیخانے میں نا جانے کہاں سے روشنی اور ہوا آ رہی تھی کہ اسے نہ تو کسی کسن کی گرمی کا احساس ہو رہا تھا اور نہ ہی اندھیرے کا وہ تینوں چلتے ہوئے سامنے نظر آنے والے کمرے میں داخل ہو گئے یہ کافی کشادہ کمرہ تھا جس میں ایک طرف ہڈیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اس نے غور سے دیکھا خدا کی پناہ وہ سب انسانی ہڈیوں کا ڈھیر تھا نہ جانے وہ کن بدنصیب انسانوں کی ہڈیاں تھی اور کس قسم کے حالات سے وہ لوگ دوچار ہوئے ہوں گے چھتوں پر جا بجا مکڑی کے جالے تنے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھی جسامت کے لحاظ سے وہ کبوتر کے برابر تھی اتنی بڑی چمگادڑیں کم از کم اس نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھی تھی اور ان کی طرف دیکھ کر جسم پر تھر تھری سی چھوٹنے لگتی تھی اور پھر جلدی ہی یہ احساس ہوتا رہا کہ بھولے نات نے اسے ایک طرف بچھی چٹائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی ایک طرف بیٹھ گیا دھانچہ بدستور اسی طرح کھڑا رہا اب اپنے یہاں آنے کا مقصد بیان کرو جس کے لئے عشور نے تمہاری سفارش کی ہے بھولے نات نے اسے مخاطب کیا میرا نام نارائن ہے اور میں یہاں سے ایک رات دن کی مسافت پر واقع ایک ریاست مورت نگر کے راجہ بحرام داس کا بیٹھا ہوں بڑا کچھ عرصے سے ہماری ریاست میں ایک عجیب واقعہ تسلسل سے پیش آ رہا ہے جس کی وجہ سے ساری نگری کے مکین خوف و حراس میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں بات دراصل یہ ہے کہ ہر چاند کی چودویں شب نگری کے کسی ایک گھر میں سے ایک سندر ناری یکا یک غائب ہو جاتی ہے اس کے لئے ہم نے کھوج لگانے کی بہت کوشش کی مگر راتوں کو پہرہ دینے کے باوجود ہم اس کا کوئی سراخ نہیں لگا سکے سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ اس بات کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اور کس وقت چودویں رات کون سے گھر کی ناری غائب ہو جائے گی اسی لئے سب گھروں پر پہرے بھی نہیں بٹھا سکتے اس پریشانی کی وجہ سے نگری کے لوگ آہستہ آہستہ دوسرے محفوظ علاقوں میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں اس وجہ سے راجہ بحرام داس بہت فکر مند ہے تھک ہار کر میرے پتہ نے ایشور سے رابطہ کیا ایشور سے ہمارے پرکوں کے بہت گہرے میں راسم رہے ہیں جس کی وجہ سے پتہ جی نے ان سے مدد چاہی ایشور کو آپ ضرور جانتے ہوں گے وہ جمنا کے مشرق کے جانب پیلے مرگھٹ کے قریب واقعے قدیم گفہ میں ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں جب ہم نے ان کے پاس اپنے کارندے بھیجے وہ ایک خاص قسم کا جاب کرنے جا رہے تھے اسی لئے انہوں نے ہمیں آپ کے نام اپنی ایک خاص نشانی دے کر جلد پہنچنے کی تلقیم کی ہے جس کے جواب میں میں فوراں چلا آیا یہاں کا پتہ مجھے انہوں نے پوری تفصیل سے بتا دیا تھا اسی لئے مجھے بینہ کوئی تکلیف اٹھائے یہاں آنے میں آسانی رہی یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے ایک مٹی کا مجسمہ نکال کر بھولینات کے سامنے رکھ دیا یہ انگا دیوی کا مجسمہ تھا جس کے بارے میں یہ روایت عام تھی کہ جس کے پاس یہ مجسمہ ہوگا خوش قسمتی کی دیوی اس پر صدا مہربان رہے گی بھولینات جو بڑے غور سے اس کی رودات سن رہا تھا جب اس کی نظر مجسمے پر پڑی تو خوشی سے اس کی چیخ نکل گئی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور کہنے لگا ایشور کی اس نشانی کو میں سنسار کی سب سے قیمتی شے سمجھوں گا میں جہاں تک ہو سکا مورت نگر کے باسیوں کو اس کشٹ سے نکالوں گا اب اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو میں تمہارے جانے کا بندوبست کیے دیتا ہوں مچان کی بارہ تاریخ کو مورت نگر پہنچ جاؤں گا اس دوران میں خاص جاب کرنا چاہتا ہوں ایشور نے کچھ تو تمہیں اس کا کارن بتایا ہوگا بھولے نہ تھے ایک خیال کے تحت پوچھا نہیں انہوں نے سارے رودات سن کر صرف یہی کہا کہ وہ اپنے خاص جاب میں مصروف ہیں اسی لئے انہوں نے فوراں آپ کے پاس پہنچنے کے لئے زور دیا اور ساتھ یہ بھی تعقید کی کہ جس قدر ہو سکے آپ کے پاس پہنچ کر اس کا کوئی اپائے تلاش کیا جائے اسی لئے جیسے ہی انہوں نے ہدایت کی میں بغیر وقت ضائع کی آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں نارائن تفصیل بتا کر خاموش ہو گیا ٹھیک ہے میں تمہاری واپسی کے لئے بندوبست کرتا ہوں تم فوراں نورت نگر پہنچ کر راجہ بہرام داس کو تسلی دو میں دو روز پہلے پہنچ کر اس کا کوئی نہ کوئی اپائے تلاش کر لوں گا بھولینات نے یہ کہتے ہوئے دھانچے کو اشارہ کیا دھانچہ سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس لوٹا اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہڈی تھی اس نے وہ ہڈی بھولینات کو تھمائی اور ایک جانب جا کھڑا ہوا ہڈی ہاتھ میں لیتے ہی بھولینات موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھانے لگا اور پھر اسے نارائن کی طرف سے بڑھاتے ہوئے بولا یہ لو اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام لو اور گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینا اور اس وقت تک آنکھیں مت کھولنا جب تک گھوڑا رک نہ جائے جیسے ہی گھوڑا رکے گا تو تمہارے ہاتھ سے یہ ہڈی غائب ہو جائے گی بس پھر تم اپنی آنکھیں کھول لینا تم خود کو اپنی ریاست کے قریب پاؤ گے یہ کہتے ہوئے اس نے ہڈی اسے تھما دی جسے نارائن نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا پھر وہ دونوں چلتے ہوئے ایک کھنڈرات سے باہر نکل آئے دھامچا ان کے پیچھے نہیں آیا تھا شاید بھولینات نے اسے وہی رکنے کا اشارہ کر دیا تھا کھنڈرات کے باہر اس کا گھوڑا وہی کھڑا تھا جہاں نارائن نے اسے چھوڑا تھا اپنے مالک کو دیکھ کر وہ خوشی سے ہن ہن آیا نارائن نے اسے تھپکی دی اور پھر بھولینات سے ہاتھ ملا کر اجک کر گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس کو ایڑھ ماری ایڑھ مارتے ہی گھوڑا ایک دم ہوا میں اچھلا اور نارائن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیز آندھی میں اڑتا چلا جا رہا ہو ہوا کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنے جسم بار بار گھوڑے سے نیچے کی جانب گرتا محسوس ہو رہا تھا جسے سنبھالنا بڑا مشکل ہو رہا تھا لیکن ایک ماہر گھڑ سوار کی طرح وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا جلد ہی گھوڑے کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور پھر جیسے ہی وہ ایک جگہ رکا اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی اچانک آئے ہو گئی اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دی یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اپنی ریاست کے قریب کھڑا تھا جو فاصلہ اس نے ایک دن رات کی مساخص سے تیہ کیا تھا وہ منٹوں میں تیہ ہو گیا وہ آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلاتا اپنے محل کی جانب بڑھنے لگا صبح ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا اس لئے گلیوں اور بازار سنسان پڑے تھے ہر طرف ایک خاموشی تاری تھی اور نین کے مزے لوگ لوٹ رہے تھے جلد وہ اپنے محل کے نزدیک پہنچ گیا گھر کے افراد سوئے ہوئے تھے لیکن جب اس نے پہرداروں سے کہہ کر اپنے پتہ کو اٹھایا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے دیگر افراد بھی اٹھ گئے اس نے تمام واقعہ سنایا اور ساتھی یہ بھی بتایا کہ چاند کی بارہ تاریخ کو بھولینات بزاتے خود یہاں آئیں گے اور پھر وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس پرسرار بلا سے نجات پا لیں گے دوسرے روز انہوں نے تمام ریاست میں اعلان کرا دیا کہ ایک گیانی چاند کی بارہویں تاریخ کو ناریوں کی گمشدگی کے بارے میں کوئی اپائے کرنے آ رہا ہے اسی لئے تمام نگر کے باسیوں کو یہ تلا دی جاتی ہے کہ وہ بے فکر ہو کر اپنے کام کاش کریں اور کسی قسم کے خوف سے گھبرا کر اپنے بھرے پورے گھروں کو یوں چھوڑ کرنا جائیں اور یہ بہت جلد اس مسئیبت سے نجات ملنے والی ہے راجہ کے اس اعلان کے ساتھ ہی پوری نگری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور اس اعلان کے دوسرے دن وہ لوگ جو گھبرا کر اپنے گھروں کو خیرابات کہہ چکے تھے واپس لوٹنے لگے دوسری جانب چاند کی بارہ تاریخ کو بھولینات اپنے وعدے کے مطابق مورت نگر پہنچ گیا اور اس کے استقبال کے لیے راجہ بحرام داس اور اس کے دونوں بیٹے سرحد پر پہنچے ہوئے تھے وہ اسے عزت و احترام سے محل میں لے آئے بھولینات اپنے ساتھ ایک اللو اور ایک چرمی تھیلہ لائے تھا جس میں نجانے کیا کچھ بھرا ہوا تھا اور اللو عام اللو کی جسامت سے کافی بڑا تھا اس کی بڑی بڑی اور لال انگارہ آنکھوں کی طرف دیکھ کر جسم پر کپ کپی تاری ہوتی تھی راجہ نے اس کے رہنے کے لیے محل کے دائیں جانبے قطار میں بنے کمروں سے کمرے میں رہنے کا بندوبست کر دیا کمرے میں ضرورت کی ہر چیز پہلے سے رکھوا دی گئی تھی لیکن بھولینات نے یہ کہہ کر اسے اس مادی چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے انہیں اٹھوا دیا جائے ان سب کے لیے بہت حیران کن تھا بہرحال انہوں نے زیادہ زور دینا مناسب نہ سمجھا بعد میں اس نے خود کو تنہا چھوڑنے کا کہا اور وہ سب اسے وہیں چھوڑ کر واپس لوٹ آئے یہ چاند کی تیرہ تاریخ تھی آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اس قدر اندھیرہ تھا کہ ایک پٹ کے فاصلے تک کی چیز بیوازے دکھائی نہیں دے رہی تھی دور جنگل سے کبھی کبھی گیدڑوں اور لگڑ بگڑوں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دی جاتی چاروں طرف ہوں کا علم تاری تھا بہت ہی لرزا دینے والی شب تھی اس بھیانک اور پرسرار خاموشی میں بھولینات ایک جانے بڑھا چلا جا رہا تھا اس کے دائیں کاندے پر اس کا علو بیٹھا ہوا تھا اور بائیں کاندے پر اس نے ایک چادر ڈالی ہوئی تھی اس نے ایک ہاتھ میں مٹی کی ہنڈیا اٹھائی ہوئی تھی جس کے مو پر ایک سفید کپڑا بندہ ہوا تھا رات کے اندھیرے میں وہ یوں آکے بڑھا چلا جا رہا تھا جیسے دن کا سماہو چلتے چلتے وہ ایک پرانے برگت کے درخت کے نیچے جا کر ٹھہر گیا اور علو کو ہاتھ سے ہلکی سی تھپکی دی علو فوراں اس کے کاندے سے اڑ کر برگت کی ایک شاخ پر جا کر بیٹھ گیا بھولینات نے چادر کاندے سے اتار کر زمین پر بچھا دی اور ہنڈیا کو اپنے ساندھ میں رکھ کر خود آلتی پالتی مار کر چادر پر بیٹھ گیا پھر آنکھیں بند کر کے موہی موہ میں کچھ پڑھ بڑھانے لگا علو خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا کچھ دیر تک وہ جاپ میں مصروف رہا اور پھر اس کا جسم یوں لرسنے لگا جیسے اس کو بجلی کا ننگا تار چھو گیا ہو چند لمحوں تک یہی کیفیت رہنے کے بعد اس نے یکتم اپنی آنکھیں کھول دی اور ہنڈیا پر ایک تھوک مار دی تھوک پڑھتے ہی اس پر بندہ ہوا کپڑا خائب ہو گیا اور اس میں سے دھوئے کی ایک لکیر نکل کر درخت کی شاخوں کی طرف بڑھنے لگی اس کی شاخ سے اڑا اور لہراتا ہوا بھولینات کے قدموں میں آن گرا بھولینات نے لپک کر اس کو قابو کیا اور جلدی سے جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال کر اس کی گردن پر پھیڑ دیا اور گردن تن سے جدا کر کے دور پھینک دی پھر جلدی سے اس کے مردہ جسم کو ہاتھوں میں اٹھا کر ہنڈیا کے اوپر گر دیا علو کے مردہ جسم سے گارہ گارہ خون نکل کر ایک دھارے کی صورت میں ہنڈیا میں گرنے لگا اور جیسے ہی اس کے خون سے آدھی ہنڈیا بھری بولینات نے اس کے جسم کو پرے پھینک دیا اور جیب سے ایک کاغذ کی پڑیا نکال کر اس کو کھولا اور اسے ہنڈیا میں انڈیل دیا یہ ایک صدی پرانی قبر کے مردے کی ہڈیوں سے حاصل کیا گیا صفوف تھا جسے بڑی مشکل سے اس نے حاصل کیا تھا وہ جو کہ پہلے سے ہی یہ سب بندوبست کر کے چلا تھا اسی لئے اسے یہاں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوئی اس نے اپنے طور پر حساب لگانے کی پوری کوشش کی تھی اس طرح ان پیش آنے والے عجیب و غریب واقعات کا پتہ لگ جائے مگر اسے سوائے اس کے اور کوئی بات معلوم نہ ہو سکی کہ یہ سب ایک پرسرار پرندے کی کارستانی ہے بعد میں اس نے اپنے گروہ سے رابطہ کیا اور اسے تمام حالات بتائے جواب میں اسے ایک خاص جاپ کرنے کے بارے میں کہا گیا جس سے اس کے قبضے میں ایک روح آ جاتی ہے جس سے وہ اس پرندے کو حلاق کرنے کی مدد لے سکتا ہے پھر اس نے گروہ مہارات کے کہنے کے مطابق ایک بھیانک اور تاریخ غار میں انسانی کھوپڑیوں پر بیٹھ کر اور دو معصوم بچوں کا خون پی کر ایک جاپ کیا تھا جس کے جواب میں اس کے قبضے میں ایک روح آ گئی تھی اس کے بعد وہ مورت نگر پہنچا تھا ایشور سے اس کا بہت پرانا یارانہ تھا ایک بار ویران علاقے میں اس کے پیچھے ایک خوفناک روح لگ گئی تھی اور اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی تھی کہ اچانک ایشور نے وہاں پہنچ کر اسے اس روح سے بچایا تھا اس دن کے بعد وہ اور ایشور قدم بھرتا تھا اور اب جبکہ ایشور نے اسے اس کام لینے کے لیے کہا تھا تو وہ بھی بے دھڑک اس کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا اس نے جیسے ہی پڑیا کھول کر ہنڈیا میں انڈیلی یک یک اس میں سے نکلنے والی دھوئے کا رنگ گہرے سرخ رنگ میں تبدیل ہو گیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نارنجی شولوں کا روح دھارا اور اس کے اندر ایک روح کی شبھی اُبھرنے لگی وہ سفیت لبادے میں ملبوس ایک روح تھی جس کا بدن شیشے کی معنی نظر آ رہا تھا اس کے دونوں طرف دیکھا جا سکتا تھا اس نے چہرے پر ایک لمبا سا گھونگٹ نکالا ہوا تھا اور اسے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ یہ کسی مرد کی روح ہے یا کہ عورت کی وہ جسمانی طور پر تو پوری باہر تھی لیکن اس کے پاؤں ہنڈیا کے اندر ہی تھے اور وہ دیئے کی لوکی معنی تھر تھرہ رہی تھی اس کے ہاتھوں کے ناخن کانٹوں کی معنی تھے اور چہرہ مکمل طور پر گھونگٹ میں چھپا ہوا تھا آشمال حاضر ہے مہاراج روح کے مو سے غیر مرئی آواز نکلی شماہو مہاراج کی مجھے ملوانہ مندر کے پجاری سے اجازت طلب کرنے میں دیر ہوئی کوئی بات نہیں آشمال تمہیں کسی قسم کی چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں خوشی ہے کہ تم آ گئیں اب ملی طرف غور سے دیکھو اور اپنا چہرہ دکھاؤ بھولی نات نے خوشی سے جھومتے ہوئے اس سے یہ کہا اس سنتے ہی روح نے ہاتھ سے گھونگٹ اُلٹ دیا اور بھولی نات جو بڑے تجسس سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا ایک چھٹکے سے پیچھے کے جانب گرتے گرتے بچا گھونگٹ اُلٹتے ہی اس کا بھیانک چہرہ اپنی تمام تر وحشت کے ساتھ اس کے سامنے آ گیا اس کے مو سے نکلے ہوئے لمبے لمبے اور پیلے دانت اس کی تھوڑی تک جھول رہے تھے اور اس کی آنکھیں تیرچی اور خون خار تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھیانک اور سیاہ رنگ بہت خوف صدا کر دینے والا تھا بہت ہی لرزا دینے والا منظر تھا بھولی نات جو کہ خود بھی ایک شیطان تھا اور اس قسم کے شعبتوں کا ماہر تھا وہ بھی اپنے ہوش قائم نے رکھ سکا اور پھر جلدی سے سنبھل گیا کیونکہ وہ روح پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ کہیں وہ اسے ہی اپنے تابع نہ کر لے خدا کی پناہ تم تو بہت ہی بھیانک چہری کے مالک ہو اور آئندہ میرے سامنے اپنا یہ بدصورت چہرہ لے کر دوبارہ نہ آنا اور اب جلدی سے اپنا چہرہ دوبارہ گھونگٹ میں چھپا لو بھولی نات نے سنبھلتے ہوئے کہا جواب میں روح نے ہستے ہوئے اپنا چہرہ دوبارہ گھونگٹ میں چھپا لیا اور بولی جو حکم مہاراج آپ نے مجھے کس کارن طلب کیا ہے بھولی نات نے اسے تمام ترحالات بتائے روح تھیرکنے کے انداز میں لہرا کر اس کی زبانی تمام واقعات سنتی رہی اور بھولی نات تمام تفصیل بتا کر چپ ہو گیا مہاراج اس پرسرار گمشدگی کے پیچھے ایک سادو کی روح کا فرما ہے یہ سارا چکر اسی سادو کی روح کا ہی چلایا ہوا ہے جو کالی پہاڑیوں میں موجود غاروں میں سے ایک تاریخ غار کی تہہ میں بیٹھا ایک جاپ میں مشغول ہے اس جاپ سے اسے صدیوں تک جیون رکشہ مل جائے گی اس کے بارے میں اسے ایک گیانی نے بتایا اور کہا کہ موت اس کے نزدیک نہ آئے گی اور یہ کہ جاپ کے دوران اسے دس سندر ناریوں کی ہتیا کرنی ہوگی اور ان کے کلیجے کچھے چبانا ہوں گے اور اسی مقصد کی خاطر اس نے ایک خاص عمل کر کے مورت نگر کا پتہ چلا لیا ہے جس میں اسے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے اکھٹی دس سندر ناریاں مل گئیں اور وہاں ایک ایک کر کے انہیں وہیں بیٹھا اپنے ایک چیلے سروع کے ذریعے غائب کر رہا ہے اب تک وہ پانچ سندر ناریوں کی ہتیا کر کے ان کے کلیجے چبا چکا ہے اور ابھی پانچ رہتی ہیں اگر اسی طرح وہ ہر چاند کی چودوی رات کو ایک ایک کر کے ناری گم کرتا رہا تو پھر اس کو ہمیشہ کیلئے جیوندان مل جائے گا اور وہ سنسار کا سب سے بڑا شیطان بن جائے گا ناری اٹھانے کیلئے وہ سروع کو ایک پرندے کی شکل میں روانہ کرتا ہے وہ ہر چودوی کی رات کو اچانک آتا ہے اور سادو کی طرف سے نشاندہی کیے ہوئے گھر کی ایک ناری کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے اٹھتا ہے بابندیوں کے باوجود بھی ناری کسی نہ کسی طرح باہر کھلے میدان میں خود بخود چل کر پہنچ جاتی ہے اور پھر اچانک سے کسی طرف سے وہ پرندہ نمودار ہوتا ہے اور ناری کو اپنے پنجوں میں دبا کر کالی پہاڑیوں میں غائب ہو جاتا ہے پرندی کی جسامت شتر مرخ سے ملتی جلتی ہے اور وہ اپنے بڑے بڑے پروں کی وجہ سے آسانی سے ایک ناری کو دبا کر اپنی منزل پر جا پہنچتا ہے جیسے جیسے روح تفصیل بتا رہی تھی بولینات آنکھیں اور مو پھاڑے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا تمام تفصیل بتا کر روح چپ ہو گئی تم نے تفصیل تو بتا دی اب اس کا کوئی اپائے بھی ساتھ ہلائے ہو یا نہیں اب ان کالی پہاڑیوں تک کیوں کر پہنچا جائے گا اس سلسلے میں تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو بولینات نے روح سے پوچھا میں صرف اس حد تک تمہارے کام آ سکتی ہوں کہ تمہیں کالی پہاڑیوں تک جانے کا راستہ بتا دوں اور ویسے بھی تم نے جو جاک کیا ہے اس سے میں صرف تفصیل ہی بتا سکتی ہوں اور اس سادھو کی شکتی کو میں کسی طور توڑ نہیں سکتی روح نے تاثف بھرے لہجے میں کہا ٹھیک ہے پھر مجھے ان کالی پہاڑیوں تک جانے کا راستہ بتاؤ بولینات نے مایوسی سے کہا اسے یہ سب سن کر بہت مایوسی ہوئی تھی اسے اپنا سارا کیا کرایا کام ضائع ہوتا محسوس ہو رہا تھا اس نے تو یہ سمجھا تھا کہ وہ جاب کر کے روح کی مدد سے اور پرسرار چکر کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دے گا مگر اب روح کی بات سن کر اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا تھا اور کافی دیر تک مغز ماری کرنے کے بعد وہ تمام راستہ بخوبی سمجھ گیا بس اب میں اس سادھو سے نبٹ لوں گا اب تو جا بھولینات نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے روح کو واپسی کی اجازت دی یہ سنتے ہی روح نے خوشی سے ایک چیخ ماری اور یکتم آسمان کی جانب پرواز کر گئی جیسے ہی وہ ہنڈیا سے نکلی ہنڈیا ایک دھماکے سے پھٹی اور اس میں سے نکلنے والی راہ اڑ کر بھولینات کے سر میں جا پڑی بھولینات نے اسے ایک گالی نکالی اور اپنے ہاتھوں سے راہ چھاڑتا واپس اپنے ٹھکانے کی جانب چل پڑا یہ چودھویں کی رات تھے چاند اپنے پورے شباب پر تھا چاروں طرف چاندی چٹکی ہوئی تھی دل کو لبھانے والی خوشکوار تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی قدرت کا حسن بھرپور انداز میں نکھر کر سامنے آ گیا تھا لیکن اس حسن کو دیکھنے والا کوئی بشر نہ تھا کیونکہ آج کی رات مورت نگر کے باسیوں کے لیے قیامت کی رات تھی ہر گھر میں ایک بھیانک سنناٹا چھایا ہوا تھا خود مورت نگر کراجہ بہرام داس بھی فکرمندی کے باعث اپنے محل کے کمرے میں ٹہل رہا تھا ناران اور اس کا چھوٹا لڑکا نند لال کرسیوں پر بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے اب سے کچھ ہی دیر قبل بھولے نات محل سے نکل کر جنگل کی طرف چلا گیا تھا اور انہیں تعقید کر گیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے گھروں سے باہر نہیں نکلنا حتی کہ اگر رات کے کسی پہر خود بھی آ کر کسی کا دروازہ کوئی بجائے تو کوئی دروازہ نہ کھولے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بھیس میں کوئی اور شیطانی روح اپنا مقصد پورا کر جائے راجہ بہرام داس ٹہلتے ہوئے بار بار اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دوسرے ہاتھ کی مٹھی بنائے مارتا جا رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھولینات اس پرسرار چکر کو کیوں کر ختم کر سکے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے ایشور کی صلاحیت پر بھی یقین تھا کیونکہ اگر سے کچھ عرصہ قبل وہ ایشور سے اپنے کچھ مسائل حل کروا چکا تھا اسی لئے اب جبکہ وہ خود کسی جاپ میں مصروف تھا تو اس نے یہ کام بھولینات کے سپورٹ کر دیا تھا اور اسے اب یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ بھولینات کی شکتی اس چکر کو بینقاب کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں یا کہیں وہ خود بھی اس گھنچکر میں نہ پھنس جائے پتا جی آپ بالکل چنتہ نہ کریں بھولینات بہت گیانی ہے اور ایشور نے انہیں کسی ایسے ویسے منوشے اس کے ذمہ تو کام نہیں لگایا ہوگا انہوں نے بھولینات کو اسی قارن جان کر یہ ذمہ داری سومبی ہوگی ناران نے خاموشی کو توڑتے ہوئے اپنے پتا سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو ناران پر بالک تم ان شیطانی قوتوں کو اچھی طرح نہیں جانتے یہ کس قدر طاقتور ہوتی ہیں ایک بری آتما کو ختم کرنے کے لیے گیانی دھیانی کا ہونا لازمی ہے ورنہ وہ خود اس بری آتما کے ہاتھوں اپنی ہتھیا کروا بیٹھے گا اسی لیے میں دل سے چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایشور مہاراج خود یہاں تشریف لاتے بہرام داس نے اس کا جواب دیا لیکن پتا جی بولے نات نے بہت سارے جاپ اور چلے کاٹے ہیں اور میں خود اس کے ٹھکانے سے ہو کر آیا ہوں میں نے وہاں جو بہت سارے منظر دیکھے ہیں وہ اس کی شکتی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں نارائن نے دلیل دیتے ہوئے کہا تم ٹھیک کہتے ہو بھگوان کرے آج کی رات سکون سے گزر جائے بہرام داس نے امید بھرے لہجے میں کہا چاروں طرف ہو کا عالم تاری تھا اس قدر اندھیرہ چھایا ہوا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا نے اندھیرے کا لبادہ اوڑ رکھا ہو بولے نات ایک کڑیل خچر پر سوار اندھیرے میں آگے بڑھا جا رہا تھا وہ اندھیرے میں آکے پھاڑ پھاڑ کر غور سے آگے جانے والے راستوں کو دیکھ رہا تھا کیا جانک خچر کا اگلا دائیں پاؤں ایک لمحے کے لیے مڑا اور پھر یہ اطلخت سیدھا ہو گیا بولے نات نے غور سے اس چیز کو دیکھنا چاہا جس سے اس کے خچر کو ٹھوکر لگی تھی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سامنے ایک انسانی کھوپڑی زمین پر پڑی ہوئی تھی جس کی آنکھوں کا رخ اس کی جانب تھا بولے نات کیوں تنگ کرتے ہو مورک جاؤ اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو کھوپڑی کے لب ہلے اور اسے ایک آواز سنائی دی بولے نات جو حیرت سے اسے تک رہا تھا اور اس کو بولتے دیکھ کر حیران رہ گیا کون ہو تم اور مجھے کیسے جانتی ہو بولے نات نے جوابا پوچھا ہاں 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 ہونے کی ضرورت نہیں ہے بولے نات مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ تجھے یہاں کس نے اور کیوں بھیجا ہے میں اس سادو کی روح بول رہی ہوں جسے تم ختم کرنا چاہتے ہو کھوپڑی نے اسے مزید حیران کر دیا اچھا تو تم اس سادو کی روح ہو جس کا ذکر میرے ایک تاب روح نے کیا تھا بولے نات نے بھیدڑک لہجے میں اسے مخاطب کیا ہاں اور تم یہ بھی سن لو کہ اگر تم نے کالی پہاڑیوں کا رکھ کیا تو جل کر بھسم ہو جاؤ گے میری تاب روح ہیں تو میں کالی پہاڑیوں سے پہلے ہی ختم کر دیں گی کھوپڑی نے اسے دھمکی دی ارے جا جا بولے نات کو دھمکی دیتی ہے میں ایک اور جاب کرنے لگا ہوں آج کے بعد اگر تم نے مورت نگر کی کسی سندر ناری کو لے جانے کی کوشش کی تو کالی پہاڑیوں میں پہنچ کر تمہاری ہتیا کر دوں گا بولے نات نے جوابن اسے دھمکی دی یہ سنتے ہی کھوپڑی نے ایک تنزیا کہکہ لگایا اور یک دم نظروں سے غائب ہو گئی بولے نات نے اسے آگے سفر ملتوی کر دیا وہیں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور جیب سے ایک چمکتار خنجر نکال کر اسے اپنے سامنے زمین پر گاڑ دیا اور اپنے چاروں طرف ایک حسار کھیجا اور کچھ دیر کے لیے اپنی سانسیں روک لیں اور دل ہی دل میں ایک منتر کا ورد کرنے لگا جیسے جیسے وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا ویسے ویسے خنجر کا رنگ سرقی مائل ہوتا جا رہا تھا ابھی اس میں سے خون ٹپک نہیں لگا تھا کہ بولے نات نے ایک ہی سانس میں ایک طویل منتر پڑھ لیا تھا اور پھر خنجر پر ایک خونک مار کر زور سے اپنی سانس خارج کی اس کے پیٹ سے اس طرح کی آواز نکلی جیسے کسی اقوبارے سے ہوا نکلتے وقت آتی ہے اس نے سانس بحال کرتے ہوئے ایک ہی جھٹکے سے خنجر کو زمین سے نکال کر ہاتھ میں تھام لیا اور واپس مورت نگر کی جانب چل پڑا چودوی رات کا چاند ایک گول شیشے کی مانن آسمان پر دمک رہا تھا اس کی موتر اور تھنڈی چاندری نے چاروں طرف ایک سہر تاری کیا ہوا تھا لیکن اس چاندری کا نظارہ کرنے والے افراد اپنے گھروں کے اندر دگے تھے کیونکہ آنے والے وقت کا انتظار کر رہے تھے ہر اس گھر میں موت کا سناٹا چھایا ہوا تھا جس میں ایک نوجوان اور سندر ناری موجود تھی ایسے میں مشرق کے جانے سے عجیب الخلقت بڑا سا پرندہ جو جسامت کے لحاظ سے شتر مرخ جتنا تھا اس کے بڑے بڑے سرمائی رنگ کے پر تھے اور طویل توتے کی مانن مڑی ہوئی نوکیلی چونچ اس کی وحشت میں بے پناہ اضافہ کر رہی تھی وہ تیزی سے آیا اور مورت نگر کے گھروں پر پرواز کرنے لگا اس کے علو کی مانن بڑی بڑی اور گول آنکھوں میں ایک وحشیانہ چمک تھی یہ سروک تھا جسے سادو نے ایک منحوس پرندے کی شکل میں اپنے مضمون مقاصد کے لئے بھیجا تھا پرندے کی آنکھوں سے ٹپکتی ہوئی اسے آگاہ کر کے بھیجا ہے ابھی وہ گھروں پر ایک چکر لگانے کے سامنے نظر آنے والے میدان کی جانب پرواز کرنے ہی لگا تھا کہ اس انتہائی بائیں جانب سے بنے ہوئے گھروں کے آخری نکڑ سے ایک نوجوان اور سندر ناری بے تہاشہ بھاگتے ہوئی میدان کی جانب بڑتی دکھائی دی وہ اڑتے اڑتے فضاء میں ساکن ہو گیا اور ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھنے لگا ناری بھاگتے ہوئی سیدھی میدان میں آنکر رک گئی اور اس کے موہ سے یوں آوازیں نکلیں جیسے وہ اشلوک پڑھ رہی ہو اسے کلے میدان میں دیکھتے ہی پرندے نے جھپٹا مارا اور اسے اپنے خونخار پنجوں میں دبوچ کر جیسے ہی بلندی کی جانب پرواز کرنا چاہیی اچانک ایک جانب سے بھولے نات ایک جن کی طرح نمودار ہوا اور اس نے چیختے ہوئے ہاتھ میں پکڑا خنجر تاک کر اس پرندے کو دے مارا خنجر ایک تیر کی مانن اڑتا ہوا گیا اور اس پرندے کے پیٹ میں جاکوسا اور اس کے پنجوں میں دبی لڑکی ریت کی خالی بوری کی مانن زمین کے جانب گری خنجر لگتا ہی پرندے نے ایک جھٹکا کھایا اور پلٹ کر تیزی سے پرواز کرتا ہوا مشرق کے جانب غائب ہو گیا لڑکی سیمی ہوئی کبھی اس پرندے کو غائب ہوتا دیکھ رہی تھی کبھی بھولے نات کو بھولے نات والا معاملہ چونکہ اس کو بھی معلوم تھا اسی لئے اس کی موجودگی پر اسے حیرت نہ ہوئی مگر اس پرندے کو ناکام لوٹتے دیکھ کر اسے اچھمبہ ضرور ہوا تھا بھولے نات نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے لے کر اس کے گھر کی جانب چل پڑا لڑکی کے گھر میں صفے ماتم بھیچی ہوئی تھی وہ سب اپنی طرف سے اس کی زندگی کی امید ختم کیے بیٹھے تھے ان کے لاکھ پکڑنے اور روکنے کے باوجود بھی وہ ان سے اپنا دامن چھڑا کر یوں بھاگی تھی جیسے وہ اگر مزید رکنے کی کوشش کرے تو وہ ان میں سے کسی ایک کو ضرور ہلاک کر دے گی لیکن اب جیسے ہی بھولے نات اس کو لے کر گھر میں داخل ہوا تو وہ لوگ خوشی سے نارے مارتے اس کی جانے پڑھے لڑکی کو زندہ سلامت دیکھ کر وہ بھولے نات کے قدموں میں گر گئے ان کی تفصیل پوچھنے پر بھولے نات نے انہیں تمام ماجرہ سنا دیا دوسرا دن بھولے نات کی پرندے کے ساتھ مقابلے کی خبر اور سندر ناری کے زندہ بچنے کی خبر راجہ بحرام داس کے کانوں تک پہنچ گئی اور اسی وقت بھولے نات اس کے پاس بیٹھ کر اپنی راہ کی کاروائی سے متعلق سب کچھ بتا رہا تھا جواب میں راجہ نے اسے شاباش دیتے ہوئے تاقید کی کہ وہ مورتنگر کو ہمیشہ کے لیے اس گھٹنا سے نجات دلائے بھولے نات کہنے لگا کہ اس کے لیے جو مجھے کالی پہاڑیوں میں جا کر اس سادو کو ختم کرنا ہوگا تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس کاران اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اوشے بتاؤ ہم ابھی اسی سمیں اس کا بندوبست کیے دیتے ہیں راجہ بحرام داس نے کہا نہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس آپ مجھے کل آگیا دے دیں اب میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد کالی پہاڑیوں میں پہنچ کر اس سادو کے ٹیٹوے کو دباؤں ٹھیک ہے میری طرف سے تمہیں ابھی سے آ گیا ہے راجہ بحرام داس نے اس سے ہاتھ میں لاتے ہوئے کہا بھولے نات اس سے آ گیا لے کر واپس اپنے ٹھکانے کے جانب چل پڑا یہ ایک بڑی غار تھی جس کی دیواروں کا رنگ زمانے کی گردش سے گہرا سیاہ پڑ گیا تھا اور اس کے اندر ملکجہ اندھیرہ پھیلا ہوا تھا اس میں ایک سادو آلتی پالتی مارے اپنے سامنے دھونی رچائے بیٹھا تھا اس نے صرف ایک لنگوٹ کسا ہوا تھا اور گیروے رنگ کے لنگوٹ میں اور بالوں کی ایک لٹ جو اس کے سر پر واحد چیز تھی دونوں مل کر اسے عجیب مزاہ کا خیص بنا رہے تھے دائیں طرح کچھ انسانی ہڈیوں کا ٹھیر پڑا ہوا تھا جس میں انسانی کھوپڑیاں دور سے ہی نظر آ رہی تھی سادو کے گلے میں کوڑیوں سے بنی مالائیں پڑی ہوئی تھی اس کے سامنے ایک ترشول زمین پر گڑا ہوا تھا ترشول کے مو کے رخ بنے سریعے آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیچ والے سریعے کی ایک نوک پر ایک لڑکی کا سر ٹنگا ہوا تھا جس کی گردن سے گارہا گارہا خون قطروں کی شکل میں کوئلوں پر ٹپک رہا تھا اور اس کے ٹپکنے سے فضاء میں ایک سرانڈ سی پھیلی ہوئی تھی اور اس کا گہرا سرخ دھوان گار کی چھت کی طرف جا رہا تھا اچانک اس نے ایک جھٹکے سے پوری آنکھیں کھول دی اف خدایا اس کی آنکھوں سے سیاہ پتلیاں خائف تھی اور انہیں دیکھ کر جسم پر ایک کپ کپی سی تاری ہو رہی تھی پھر اس نے اپنی گردن گار کے دائیں طرف کھمائی اور اپنے دائیں ہاتھ کو ترچھا کر کے ایک جھٹکے سے لہر آیا تو اس کی انگلیوں کی پوروں سے پیلی روشنی ایک دھارہ نکلا اور غار کے داخلی دروازی کی جانب بڑھا یک لخ سروب لہراتا ہوا اندر آن گرا اس کے پہلو میں ایک سرخ رنگ کا خنجر دستے کی طرح دھنسا ہوا تھا سروب کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمائی تھے اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بڑی عذیت اور مشکل سے یہاں پہنچا ہے سادو نے وہیں بیٹھے بیٹھے اس کی جانب پھونکا اور خنجر اچھل کر پرے جا گرا اور یک دم سروب کے مو سے ایک سسکاری سی نکلی اور پھر اس کی سانس دھنگی کی مانن چلنے لگی پھر یک لخ اس نے ایک جھٹکا کھایا اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلک گئی یہ دیکھتے ہی سادو کا چہرہ قصے سے لال ہو گیا اس نے ایک منتر پڑھتے ہوئے اپنے سامنے کی دیوار پر ایک تھوک ماری تو دیوار پر ٹیلیویجن کی سکرین کے مانن روشن ہو گئی اس میں اسے بھولے نات ایک سندر ناری کے ساتھ گلیوں میں جاتا نظر آیا اس نے پرخیال انداز میں سر ہلایا اور اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر کے ایک غار کی جانب کی اور ایک جھٹکے سے کھول دی دیوار دوبارہ تاریخ ہو گئی سادو سمجھ گیا کہ اس کو بھولے نات نہیں مارا ہے چونکہ بھولے نات کا تعلق بھی شیطان کے چیلوں میں سے تھا اسی لئے وہ اس کے ساتھ سوچ سمجھ کر مقابلہ کرنا چاہتا تھا اس کے لئے وہ اپنے تمام کال علم کے بار استعمال کرنا چاہتا تھا راک کا پچھلا پہر تھا بھولے نات ایک خجر پر سوار راک کے اندھیرے میں تاریخی کا ایک حصہ ہی معلوم ہو رہا تھا اس نے اپنے پیچھے ایک تھیلہ رکھا ہوا تھا جس کے حجم سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر بہت سا سامان تھنسا ہوا ہے خجر عام جسامت کے خجروں سے کافی بڑا تھا اس کا گہرا سیاہ رنگ راک کی تاریخ میں چھپ کر رہ گیا تھا دن کالی پہاڑیوں کے جانب مہوے سفر ہو گیا تھا وہ چاہتا تھا کہ جس قدر جلدی ہو سکے وہ سادو تک پہنچ کر اس کی ہتھیا کر دے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ کسی عام منوشے سے نہیں بلکہ ایک گیانی سے ہے جو بڑا شیطان ہے اسی لئے وہ بہت سوچ سمجھ کر اس کے سامنے جانا چاہتا تھا اس کے لئے اس نے کال علم کا ایک خاص عمل مور پنک کی مٹ حاصل کرنے کے لئے ایک پرانی قبر میں مسلسل تین راتوں تک بیٹھ کر چلا کاٹا تو اسے حاصل ہوا تھا اسے پورا وشواس تھا کہ سادو اس جاب کی مار بمشکل برداشت کر پائے گا پھر وہ موقع ملتے ہی رات کے اندھیرے میں راجہ بہرانداز سے ملنے آ گیا اور ملتے ہی نکل آیا تھا آتے وقت وہ نارائن سے ضرور ملتا آیا تھا خچر خاموشی سے آکے بڑھتا جا رہا تھا اس کی رفتار بہت آہستہ آہستہ تھی کیونکہ کہیں گڑھے وغیرہ بھی تھے اسی لئے انہیں بچ بچا کر چلنا پڑ رہا تھا خچر ناک کی سیدھ میں یوں آگے جا رہا تھا جیسے بھولے ناک نے اسے منزل کا پتہ پہلے سے ہی بتا دیا ہو بھولے ناک کسی خیال میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ خچر یک دم اچھل پڑا اگر بھولے ناک لپک کر اس کی گردن میں اپنے دونوں ہاتھ نہ ڈال دیتا تو اس وقت اس زمین پر چاٹ پڑا ہوتا اس نے آنکیں پھاڑ پھاڑ کر آگے تاریخی میں دیکھا تو اس کی آنکیں حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں آگے ایک بہت بڑی کھائی تھی اگر خچر بروقت رک نہ گیا ہوتا تو اس وقت تک بھولے ناک ہزاروں فٹ گہرائی میں گر کر اپنی ہڈیوں کا سرما بنوا چکا ہوتا اس نے دل ہی دل میں خچر کو دعائیں دی پھر اس پر سے اتر کر اس کی رسی تھامی اور دائیں طرف جانے والے راستے پر چل پڑا رات کی بھیانت تاریخی میں اسے ایک بلند پہاڑ دکھائی دیا جو ایک دیو کی طرح سر اٹھائے اس کے سامنے کھڑا تھا وہ اٹھے ہاتھ کے ایک بیان بات چٹیل میدان میں تھا جس میں جا بجا جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی بھولے ناکھ اپنی آنکھیں بند کر کے آشمل روح کا سمجھایا ہوا پتہ ذہن ملایا آنکھیں بند ہوتے ہی نقشہ ایک سکرین کی مانن اس کے دماغ میں روشن ہو گیا نقشہ کے مطابق وہ بائیں طرف جانے کے بجائے دائیں طرف نکل آیا کیونکہ آشمل روح نے اسے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا تھا کہ سادو اس کو نظر میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے کوشش ہوگی کہ وہ اپنے راستہ بھول کر کسی اور طرف نکلے اور پھر تمام عمر یوں ہی بھٹکتا رہے اب جس طرح اچانک وہ راستہ بھٹک کر اس طرف نکل آیا تھا اس سے ظاہر ہوا تھا کہ سادو کے پیچھے ہی لگا ہوا ہے اور اس کے آنے کی خبر اس تک برابر پہنچ رہی ہے وہ ذرا سنبھل گیا اس نے یہ اگدم آکے کھولی اور بائیں طرف کے راستے کو چھوڑ کر دائیں طرف بڑھنا شروع کر دیا اب اس نے ایک فرلانگ کا فاصلہ ہی تیہ کیا ہوگا کہ اسے ایک تیز پھنکار سنائی دی اس نے یہ اگدم پیچھے دیکھا تو اسے اپنا دم گھڑتا ہوا محسوس ہوا اسے اپنے سامنے کموبیش دو فٹ موٹر کمس کم بیس بائیس گس لمبا ازدہہ مو پھاڑے دکھائی دیا ازدہے کے مو میں باریک باریک دانت آری کے دندانوں کی مانند رات کی تاریکی میں بھی نمائیاں تھے ازدہے کی پھنکار کے ساتھ اس کے مو سے آگ کے شولے نکلے اور اس کی زد میں آنے والی جھاڑیاں راک کا ڈھیر بن گئی بولینات نے سنبھلتے ہی مو ہی مو میں ایک منتر پڑھ کر ازدہے پر پھونک دیا ازدہہ لپک کر پرے ہٹ گیا اور جواباً اس نے بھی ایک زوردار پھنکاری ماری اور ایک بڑا شولہ بولینات کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے آگے بڑھا مگر اس کے جواب میں بولینات نے ایک اور منتر پڑھ کر اس شولے پر پھونک دیا اور شولہ یوں پوچ گیا جیسے اس پر کسی نے پانی پھینک دیا ہو بولینات نے فوراً جیب سے وہی خنجر نکالا اور تاک کر ازدہے کی آنکھ پر مارا خنجر تیر کی طرح اڑتا ہوا ازدہے کی طرف بڑھا اور ٹھیک اس کی آنکھ میں جھا گسا اس نے عزیت سے ایک تیز پھونکار ماری اور تکلیف سے اپنا سر زمین پر پٹخنے لگا بولینات دور کھڑا ہوا اس کی طرف دیکھ رہا تھا خنجر دستے تک اس کے آنکھ میں گھسا ہوا تھا اور اس میں سے سبزی مائل گندہ مواد نکل کر اس کے چاروں طرف جمع ہو رہا تھا اس کی اکلوتی آنکھ میں غیز و غزت کی بجلیاں لپک رہی تھی اس نے اپنے سر کو ذرا سا اوپر اٹھایا اور بولینات کو قابو کرنے کے لیے آگے بڑھا بولینات اس کے ارادے کو جان کر اچھل کر دور جا کھڑا ہوا اور پھر موہی موہی میں ایک اور منتر پڑھ کر شیشناک نمودار ہوا اور اس نے ازدہے کو دیکھتے ہی ایک تیز سسکار ماری اور اس کے موہ سے پانی کو ایک موٹی دھاری نکالی اور بارش کے پانی کی طرح اس ازدہے پر جا گری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ازدہے کا جسم گلنا شروع ہو گیا اور کچھ ہی دیر میں جہاں پہلے ازدہہ بیٹھا تھا وہاں گدلے پانی کا ایک تالاب سبن گیا نجانے پانی میں کیا تھا کہ اس نے منٹوں میں ازدہے کے جسم کو تیزاف کی طرح گلا دیا ازدہے کے پانی بنتے ہی شیشناک دوبارہ نظروں سے غائب ہو گیا بولنات دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا شیشناک کے غائب ہوتے ہی اس نے دوبارہ سفر شروع کر دیا وہ دل ہی دل میں ناک دیوتا کے بروقت پہنچ جانے پر اس کا شکریہ آدھا کر رہا تھا کیونکہ اس نے مجبور ہو کر ناک دیوتا کو بلانے کا منتر پڑھا تھا اکثر یوں بھی ہوا تھا کہ اس نے بارہا منتر پڑھا مگر ناک دیوتا کہیں اور پہنچا ہوا ہوتا تھا مگر آج یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کے ایک بار منتر پڑھتے ہی وہ اچانک حاضر ہو کر اس کی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا بولنات سمجھ گیا تھا کہ اس ازدہے کو سادھو نے ہی اس کے پیچھے بھیجا ہے وہ اپنے ایک جاپ کے ذریعے اس کے حربے کو ناکام بنا چکا تھا بولنات کو خچر پر سفر کرتے مسلسل دو روز ہو گئے تھے لیکن ابھی تک کالی پہاڑیوں کے کوئی آثار دکھائی نہیں دیئے تھے اسے اس بات کا بھی افسوس تھا کہ اس نے خام خام مشکل جاب کر کے آشمل روح کتابے کیا اور اس سے اسے حاصل کیا ہوا صرف کالی پہاڑیوں تک جانے کا راستہ وہ بھی بہت کٹھن اور شیطان کی آنٹ کی مانن طوی سادھو کی طرف سبھیجے گئے اس طحے کو دیکھ کر اسے یہ بخوبی اندازہ ہو گیا تھا جو اس کا مقابلہ بہت زوروں پر ہوگا کیونکہ دوسری طرف ایک عام منشے نہیں بلکہ ایک گیانی ہے جیسے کالی علم کی ہی مار دینا ہوگی سفلی دنیا جیسے کالی دنیا سے بھی پکارا جاتا ہے ایک الہدہ اور پرسرار دنیا ہے یہ عام انسانوں کی سوچ سے بہت بالاتر ہے اس دنیا میں کچھ پرسرار قوتیں کار فرما ہیں اور ان کا الگ ہی نظام ہے سائنس اس دنیا کے سامنے آج بھی بے بس رہی ہے بولے نات کالی علم کے بہت بڑے عمل کر کے خود بھی ایک بڑا شیطان بن چکا تھا مگر اب جب کہ اس کا واسطہ ایک بڑے گیانی سے پڑا تو اسے پتا چلا کہ اونٹ جب پہاڑ تلے آتا ہے تو پھر اسے اپنے قد پر شرمندہ ہونا پڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسے اس بات کی تسلی تھی کہ اس کے پاس کالی علم کا ایک وار مور پنگ کی موٹ تھی وہ دل ہی دل میں اس بات کا بھی فیصلہ کر چکا تھا کے موقع ملتے ہی وہ ایک اور جب جل جوتری بھی مکمل کرے گا جل جویتری بھی صفلی دنیا کا ایک عمل ہے جسے اس کے مکمل کرنے والے کے پاس ایک ایسی شکتی آ جاتی ہے جسے وہ اپنے دشمن کو بینائی سے محروم کر کے آسانی سے ختم کر سکتا ہے جل جویتری کا جاب کرنے کے لیے اسے صرف دو گھنٹے درکار ہوں گے اس میں سے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر سورج کو مسلسل دیکھتے ہوئے منتر پڑھنا ہوگا لیکن اس میں یہ مشکل تھی کہ اس دوران اسے آنکھیں ایک لمحی کے لیے بھی نہیں جھپکنی ہوں گی کیونکہ جیسے ہی اس نے آنکھیں جھپکی ویسے ہی اسے آدھا زمین میں دھنس جانا ہوگا اور اسی حالت میں مزید دوبارہ دو گھنٹوں تک مسلسل سورج کو تکتے ہوئے جاب مکمل کرنا ہوگا یہ اس جاب کی کڑی شرط تھی تمام حالات میں اسے جاب کی کبھی بھی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی مگر اب جبکہ اس کا واسطہ ایک بڑے شیطان سے پڑ گیا تھا تو اسے اب اپنی شکتیوں میں اس شکتی کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی تھی وہ بھی ان خیالوں میں ہی مگن تھا کہ اس کا خچر ایک جھٹکہ لے کر رکیا اس کے کان اس طرح سیدھے کھڑے ہو گئے جیسے کسی نے انہیں رسیوں سے باندھ کر آسمان کی بلندیوں میں جانب کھینچ لیا ہو بھولینات نے چونک کر آگے کسی ہم دیکھا تو اسے خچر کے رکنے کی وجہ سمجھ آگئی خچر سے چار پانچ فٹ کے فاصلے پر زمین پر سینکڑوں چھوٹے بڑے سامپ موجود تھے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ صرف بھولینات کا راستہ روکنے کے لیے ہی آئے ہیں مختلف رنگوں میں چھوٹے بڑے سامپ بڑے بڑے زرد رنگ کے بچھوں کو دیکھ کر جسم پر کپ کپی تاری ہوتی تھی بھولینات نے ایک لمحے کے لیے آکے بند کی اور پھر دوبارہ آنکھیں کھول کر اپنے چرمی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک پوڑیاں نکالی یہ صفوف ہرناری تھا شیشناک کی کچلی سے بنا ہوا اس صفوف کی خوشپو سے ہر قسم کے سامپ یوں دور بھاگتے تھے جیسے غلیل سے کووہ دور بھاگتا ہے اس نے خچر کو ایڑی لگائی اور سامپوں کے قریب لے گیا ابھی اس کا اور سامپوں کا فاصلہ ایک دو فٹ کے قریب رہ گیا تھا تو اس نے پوڑیاں کھول کر ہاتھ کی ہتہلی پر رکھی اور پورے زوروں سے اسے پھونک مار دی صفوف اڑ کر سامپوں اور بچھووں پر گرا اور اس نے دیکھا کہ صفوف پڑتے ہی سامپ اور بچھووں میں کھلبلی مچ گئی اور جس کا جدھر مو اٹھا اس طرف بھاگ گیا اور کچھ ہی دیر میں میدان صاف ہو گیا بھولینات نے اتمنان کی ایک طویل سانس خارج کی اور خچر کو ہاتھ کی تھپکی لے کر آگے کی جانب دھکیلنے کا اشارہ کیا خچر خطرہ دور ہوتے ہی اپنے کان دوبارہ نارمل حالت میں لے آیا انسان کی نسبت جاملر خطرے کی بو کو جلد اور دور سے بھانپ لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں بھولینات کو سفر کرتے ہوئے تیسرا روز تھا شام کا جھٹ پٹا چھا رہا تھا سورج کو غروب ہوئے آدھا گھنٹا ہی ہوا تھا اور آسمان پر کہیں کہیں سفید بادل تیرتے پھر رہے تھے کہیں کہیں ان کے اندر جھانکتے ستارے زمین پر دیکھنے میں ناکام ہو رہے تھے بھولینات کے مطابق اب اسے کالی پہاڑیوں کی سرد پر پہنچ جانا چاہیے تھا اور اسی لیے وہ ابھی ادھر ادھری دیکھ رہا تھا کہ اچانک سامنے سے ایک سرکٹا برامت ہوا اس کے کاندوں پر صرف گردن ہی تھی اور جسم سرے سے محروم تھا گردن سے خون ایک فوارے کی مانن ابل رہا تھا اس کے کاندوں پر صرف گردن ہی نہیں تھی اور جسم سر سے محروم تھا گردن سے خون ایک فوارے کی مانن ابل رہا تھا جس کے گرنے سے اس کا سارا جسم خون میں نہایا ہوا تھا بھولینات نے اسے دیکھتے ہی خچر کو روک لیا خچر نے جب اپنے سامنے سجیب و غریب مخلوق کو دیکھا تو بدک کر اپنی دونوں ٹانگیں اوپر کو اٹھا کر زمین پر ماری بھولینات کو زمین پر گرا کر ایک جانب بھا گیا بھولینات جو ٹکٹکی باندے سرکٹے کی طرف دیکھ رہا تھا اچانک جھٹکا لگنے سے سیدھا پکے ہوئے پھل کی طرح زمین پر گرا اور خچر کو برا بھلا کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا سرکٹا آہستہ آہستہ چلتا سیدھا اس کی جانب بڑھا اس کے چلنے سے محسوس ہوتا تھا کہ اسے راستہ سافت دکھائی دے رہا تھا قریب پہنچ کر اس نے جیسے ہی بھولینات کو دبوچنے کی کوشش کی بھولینات اچھل کر دور ہٹا اور موہی موہ میں ایک اور منطر پڑھ کر اس کی جانب تھونک دیا منطر پڑھتے ہی اس کے موہ سے ایک لہر نکل کر سرکٹے کی جانب بڑھی مگر سرکٹے کے قریب جیسے ہی پہنچی سرکٹے نے ایک طرف ہٹ کر اس کا یہ حربہ ناکام بنا دیا بھولینات نے یہ دیکھتے ہی دوبارہ ایک اور منطر پڑھا اور اس بار اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھوں کو اس کی طرف جھٹکا دیا اس کی انگلیوں سے پانچ تیز دھار خنجر تیر کی طرح اڑتے ہوئے گئے اور سیدھے سر کٹے کے جسم میں پیوست ہو گئے اگر یہ دیکھ کر بھولی نات حیرت کی شدت سے آنکھیں پھاڑے رہ گیا کہ جہاں جہاں خنجر پیوست ہوئے تھے وہاں سے خون کا ایک کترہ تک نہیں نکلا اور سر کٹا بھی زندہ حالت میں اس کی طرف چلا آ رہا تھا بھولی نات نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور جلدی سے چرمی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک گول لوہے کا کڑا نکالا جس پر مختلف رنگوں کی چنگاریاں حرکت کرتی نظر آ رہی تھی اس نے ایک منتر پڑھ کر اس کڑے پر پھونکا اور گروہ مہراج کا نعرہ لگاتے ہوئے اسے سر کٹے کی طرف اچھال دیا کڑا سیدھا سر کٹے کی گردن میں جا کر فٹ ہو گیا سر کٹے نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے ایک کڑے کو پکڑ کر گلے سے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر کڑا اس طرح سے اس کی گردن میں فٹ ہو گیا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت نے اسے اپنے ہاتھوں سے سختی کے ساتھ جکڑ لیا ہو پر دیکھتے ہی دیکھتے کڑے کا حجم بڑھنے لگا اور کچھ ہی دیر میں وہ ٹائر کے برابر موٹا ہو گیا اور اس کے وزن سے سر کٹے کا آدھا جسم زمین کی جانب جھگ گیا اس کے ہاتھ پیر جلانے سے پتہ چلتا تھا کہ اسے بے پناہ تکلیف کا حساس ہو رہا ہے بولینات فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا سر کٹے کے جھکتے ہی اس نے تھیلے سے وہی سرخنجر نکالا اور دیکھتے ہی دیکھتے فضاء میں چاروں طرف گوشت کے جلنے کی بو پھیل گئی بولینات سادو کو ایک بار شکست دے چکا تھا سر کٹے کے جسم پگھلنے اور دیکھتے ہی دیکھتے سیاح مادے میں تبدیل ہو کر ایک تالاب کی شکل اختیار کر گیا رات کا جھٹ پٹا ہر سو پھیل گیا تھا آسمان پر کہیں کہیں چمگادڑیں اڑتی پھر رہی تھی دور کہیں سے لگڑ بھگڑوں کی چیخنے کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں بولینات نے چاروں طرف ایک تائرانہ نظر دوڑائی کہ شاید اسے کہیں اپنا خچر نظر آ جائے مگر وہ تو اس طرح بھاگا تھا جیسے اس نے موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا ہو بولینات نے موہی موہ میں ایک اور منطر پڑھ کر فضاء میں فونکا تو ایک ہدھ ہدھ کہیں سے نمودار ہوا اور پکارنے لگا تبدھاری حاضر ہے مہاراج تبدھاری یہ بتاؤ کہ کالی پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے مجھے کس سمت میں سفر کرنا ہوگا بولینات نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا مہاراج کالی پہاڑیوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلے صرف جسمیں سے پہنچ کر پانچ سندر ناریوں کے کٹے ہوئے سروں سے ٹپکنے والے خون سے غسل کرنا ہوگا کیونکہ سادو آپ کو کالی پہاڑیوں تک پہنچنے نہیں دے گا اسی لیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کالی پہاڑیوں تک جانے والے راستے میں آپ کو بھیتل ناری نامی چڑیل سے سامنا کرنا پڑے گا اسی لیے جب آپ سندر ناریوں کے سروں سے ٹپکنے والے خون سے غسل کر لیں گے تو آپ بھیتل ناڑی نامی چڑیل کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے اور اس طرح آپ ایک بڑی شکتی کو بغیر چھیڑے کالی پہاڑیوں میں داخل ہو سکیں گے حدود نے ہوا میں ساکن پر پھڑ پھڑاتے ہوئے انسانی آوازوں میں تفصیل بتائی لیکن یہ سوخ چشمہ ہے کہاں اور اس تک کیسے پہنچا جائے گا بولینات نے سوال کیا اس کے لیے آپ کو شمال کی طرف سفر کرنا ہوگا یہاں سے دو راتوں کی مسافت پر آپ کو ایک دریا ملے گا آپ کو اس دریا کے الٹے رخ چلنا ہوگا تقریباً آدھا دن کی مسافت تیہ کرنے کے بعد آپ کو ایک آبشار ملے گی اس آبشار کے این اوپر ایک بڑا سا شاہ بلود کا گھرہ درخت ہوگا اس درخت کی ایک شاہ کے ساتھ پانچ سندر ناریوں کے سر چوٹیوں کے ساتھ اکھٹے بندے ہوئے نظر آئیں گے یہ انہی سندر ناریوں کے سر ہیں جنہیں سادھو نے جیون رکشہ کی خاطر ختم گیا تھا ان سروں کی گردنوں سے گارہ گارہ خون ٹپک رہا ہوگا جو سیدھا آبشار کے پانی میں گر رہا ہے اس خون کو ایک تلسمی طریقے کی مدد سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے پابند کر دیا گیا ہے کیونکہ جب تک یہ خون ٹپکتا رہے گا اس وقت تک اس سادھو کی روح کو جیون رکشہ ملتی رہے گی اس سادھو کی روح کالی پہاڑیوں کے ایک تاریخ غار میں موجود ایک زرد بچھو میں بند ہے اس بچھو میں اس قدر زہر بھرا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا رنگ زرد دکھائی دیتا ہے اور آس پاس کی زمین اس کی زہریلی پھونکوں سے سیاہی مائل ہو گئی ہے اسی لئے آپ کو اس تک پہنچنے کے لیے سادھو کی حفاظتی روحوں سے مقابلہ کرنا ہوگا ان سب کو ختم کرنے کے بعد ہی آپ ان زرد بچھو تک پہنچ سکتے ہیں خودھد نے پھدکتے ہوئے مزید تفصیل بتائی بولینات ہونکوں کی طرح مو کھولے تفصیل سن رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مورت نگر کے باسیوں راجہ بہرام داس پر دل ہی دل میں لانت بھیج رہا تھا جنہوں نے خام خواہ اسے ان بکھیڑوں میں لا پھنس آیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے عیشور پر بھی غصہ آ رہا تھا جس نے اپنے گلے سے مصیبت اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی تھی وہ اسی شہش و پنچ میں تھا کہ اپنا سفر آگے شروع کرے یا یہی سے واپس لوڑ جائے ابھی وہ اسی سوچ میں غرق تھا کہ اسے حدود کی آواز سنائی دی مہراج اب مجھے آگیا دیں میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ بھولینات نے حقارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے کہا اسے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ جس شکتی سے بھی کام لینے لگتا تھا وہ صرف تفصیل بتانے تک ہی محدود رہتی تھی اب تک کسی شکتی نے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تھا کافی دیر سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے آگے ہی جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ واپس لوٹنے سے ایک تو اس کی بیزدتی ہوتی دوسرا عیشور کی ناراضگی بھی مول لینا نہیں چاہتا تھا یہ کام کرنے سے وہ عیشور کا احسان اتار سکتا تھا اس نے یہ سوچتے ہی شمال قسم سفر شروع کر دیا چرمی تھیلہ اس نے کاندھے کے ساتھ لٹکایا تھا صرف لی دنیا میں یہ ایک عجیب بات ہے کہ اگر کوئی چھوٹی شکتی رکھنے والا اگر کسی بڑی شکتی مان سے کوئی کام لے گا تو اسے اپنی ایک شکتی بلیدان کرنا پڑتی ہے اس سے پہلے وہ ناگ دیوتا سے مدد لے کر اپنی ایک شکتی اسے دان کر چکا تھا اب اسے پیدل چلنا عذاب لگ رہا تھا حالانکہ اگر وہ چاہتا تو اپنی ایک شکتی دے کر کسی بڑی شکتی مان سے اڑن کالین یا کوئی سواری اپنے لیے منگوا سکتا تھا لیکن یہ سوچ کر اس نے پیدل سفر کرنا مناسب سمجھا کہ ابھی پتہ نہیں اسے کالی پہاڑیوں میں کن کن حالات میں کون کون سی شکتیوں سے کام لینا پڑے اسی لئے اس نے پیدل سفر کرنے کو ترجی دی اس طرح اسے اپنی منزل تک پہنچنے میں کچھ دیر لگ سکتی تھی مگر اس طرح وہ اپنی ایک شکتی تو بچا سکتا تھا اس نے گروہ کو یاد کر کے شمال کی جانب سفر شروع کر دیا اور اسے اس بات کی بھی فکر تھی کہ وہ دو روز بعد چودویں کی رات تھی اسی لئے وہ چاہتا تھا کہ پانچ سندر ناریوں کے سروں میں چھٹے سر کا اضافہ نہ ہو اور اس نے پہلے ہی وہ سادو کو ہلاک کر کے اس قصے کو پاک کر دے وہ خود بھی اس مسئلے سے اکتا گیا تھا اسی لئے وہ جل دس جل اس سے جان چھڑوا کر واپس اپنی دنیا میں لوٹ جانا چاہتا تھا اسے دن رات سفر کرتے دوسرا روز تھا کہ اسے اپنے سامنے گھنہ اور بھیانک جنگل دکھائی دیا وہ چلتا ہے وہ اس میں داخل ہو گیا جنگل میں درخت آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ ان میں سے سورج کی روشنی تک نہیں آ رہی تھی جس وجہ سے دن کے وقت بھی جنگل میں خوفناک حد تک تاریخی پھیلی ہوئی تھی وہ آہستہ آہستہ راستہ ٹرٹولتہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اسے اس بات پر شدید حیرت تھی کہ اس بھیانک جنگل میں اسے کوئی موزی درندہ تک دکھائی نہیں دے رہا تھا حالکہ اس طرح کے بھیانک اور خوفناک جنگل میں جاندروں کا پایا جانا یقینی تھا وہ یہی سوچتا آگے بڑھتا جا رہا تھا کہ تقریبا دو گھنٹے تک مسلسل پیدل چلنے کے بعد اسے سامنے کے روک روشنی دکھائی دی اور درختوں کی تعداد بھی کہیں کہیں کم تھی اور اب کہیں کہیں جنگلی گھاس اور جنگلی سیپ کی جھاڑیاں دکھائی دینے لگی تھی اس نے ایک جھاڑی سے دو تین جنگلی سیپ توڑے اور انہیں اپنے میدے میں اتار لیا اسے اسے کچھ تازگی اور خوشکوار احساس ہوا کچھ دور چلنے کے بعد وہ جنگل سے نکل آیا اب چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی مسلسل اندھیرے میں چلنے سے ایک دم روشنی میں آنے سے اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا اور یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی کہ اس کے سامنے ایک چمکدار دریا تھاٹھے مار رہا تھا اس کا سفید سفید پانی جھاگ اڑاتا ہوا بہ رہا تھا اور اس کے پاس کم از کم چالیس فٹ چوڑا ضرور ہوگا اس کا پارٹ وہ دریا کے پانی پر نظریں جمائے اس طرف بڑھتا جا رہا تھا اور پھر اسے اپنی مطلوبہ چیز مل گئی جس طرف سے پانی کا بہاو تھا اس طرف سے اسے پانی کے اندر ایک سرخ لکیر جس کی موٹائی تقریباً تین انچ ضرور ہو گئی ایک پٹی کی صورت بہ رہی تھی اس نے آہستہ آہستہ خود کو سنبھال کر دریا کے کنارے کے قریب کیا اور بڑھات بڑھا کر اس سرخ لکیر پر انگلی رکھ کر اس میں سے کچھ لیا اور پھر اس کو سوم کر سر ہلانے لگا یہ انہی سندر ناریوں کی گردنوں سے ٹپکنے والا خون تھا جسے وہ تلاش کر رہا تھا خون اس قدر گاڑھا تھا کہ وہ پانی میں حل ہونے کے وجہ ایک پٹی کی صورت میں بہ رہا تھا وہ دوبارہ اٹھا اور دریا کے اس طرف چلنے لگا جہاں سے یہ پٹی آ رہی تھی دور دور تک کسی زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاپ سے چمک رہا تھا گرمی کی شدت سے چرن پرن بھی اپنے اپنے ٹھکانوں میں دبکے ہوئے تھے وہ دریا کے ساتھ ساتھ چلتا کافی دور نکل آیا تھا جنگل اب بہت پیچھے رہ گیا تھا مسلسل پیدل چلنے سے اس کے پاؤں سوج کر کپا ہو گئے تھے اس سے کچھ دیرہ آرام کرنے کا سوچا اور دریا کے دائیں کنارے پر لگے ایک بوہڑ کے پیڑ کے نیچے ایک جگہ صاف کر کے چرمی تیلہ اپنے سر کے نیچے رکھ کر آنکھیں مود لیں جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی ابھی اسے سوئے ہوئے دس منٹ ہی با مشکل ہوئے ہوں گے کہ اسے اپنے پاؤں میں تکلیف کا احساس ہوا اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے ایک تیز دھار خنجر سے اس کے پاؤں کی چھوٹی انگلی میں گھسیڑ دیا اس نے ہر بڑا کرن آکے کھولیں تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ اس کے پاؤں سے چند انچ کے فاصلے پر ایک عجیب و غریب مکڑی جس کے موگ کی جگہ تیز دھار برمے کی معنی چونچ تھی اور اس کا جسم ایک غباری کی معنی پھول کر پچک رہا تھا چرمی تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک مرہم نکالا اور اسے جلدی سے اپنی انگلی پر مسل دیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی کھڑا اٹھا اس مکڑی پر دے ماری ایک لات اور ساتھ ہی کھڑا کھڑا کسی اینٹ کی طرح اس مکڑی کے جسم پر پڑی اور اس کے پھولے ہوئے جسم سے گندہ مواد اُبھل پڑا مکڑی کے آس پاس جو گھاس پھونس لگی ہوئی تھی اس مواد کے لگتے ہی دھوان بن کر اڑ گئی بولے ناتھ ہونکوں کی مانن کبھی اس مکڑی کی طرف اور کبھی راک بنی گھاس پھونس کو دیکھ رہا تھا اور دلی دل میں گروہ کا شکر گزار ہو رہا تھا کہ اس کی بروقت آنکھ کھل گئی اور اس کے پاس لاجونتی مرہم بھی موجود تھا ورنہ اس سے آگے وہ کچھ نہ سوچ سکا اب اس نے آرام کرنا مناسب نہ سمجھا اور اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا تقریباً پانچ شاہ کوس چلنے کے بعد اس کے کانوں میں کسی آبشار کے گرنے کی آواز پڑی اس آواز کو سنتے ہی اس نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی وہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا دائیں طرف درختوں کا ایک جھنڈ دکھائی دیا اس نے اپنے قدم اس جھنڈ کے جانے پڑھا دیئے اور جب وہ اس کے نزدیک پہنچا تو اس نے ان کے اندر ایک بہت بڑا آبشار نیچے زمین پر گرتا دکھائی دیا آبشار کا پانی بھورے رنگ کی ایک چٹان سے چادر کی شکل میں زمین پر گر رہا تھا اس کے گرنے سے ایک زوردار آواز پیدا ہو رہی تھی آبشار کے این اوپر ایک بہت بڑا شاہ بلود کا درخت نظر آ رہا تھا جس پر پیڑے کی شکل کے پھل لگے ہوئے نظر آ رہے تھے درخت کے این موٹی شاہوں پر پانچ عورتوں کے سر لٹک رہے تھے ان کی چوٹیوں کو بل دے کر درخت کی موٹی شاہ کے ساتھ مضبوطی سے باندیا گیا تھا سر گردنوں تک لٹکے ہوئے تھے اور ان میں سے نکلی ہوئی رگیں نسیں دور سے نظر آ رہی تھی ان کی گردنوں سے مسلسل خون ٹپک کر آبشار کے پانی میں گر رہا تھا خون کے مسلسل گرنے کی وجہ سے نیچے پانی میں خون کے جمنے سے ایک چادر سی بن گئی تھی اور اس میں سے ایک پتلی سی دھار چشمے کے پانی کے ساتھ بلکھاتی آگے چلی جا رہی تھی وہ اس پتلی دھار کے سہارے ہی تو یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا اس نے اپنا چرمی تھیلہ ایک طرف رکھا اور کپڑے اتار کر پانی میں گھس گیا چشمے کا پانی یخت تھنڈا تھا اس سے نہائیت ہی لطف محسوس ہو رہا تھا اس نے اشنان کرنے کے بعد وہ کپڑے پہنے اور چرمی تھیلہ ہاتھ میں اٹھا کر جھنڈ سے باہر نکل آیا کچھ دور چلنے کے بعد اس نے موں میں ایک منتر پڑھ کر فضاء میں فونکا تو کہیں سے ایک ہدھد پھر نمدار ہوا اور پکارنے لگا تبدھاری حاضر ہے مہراج تبدھاری حاضر ہے مہراج تبدھاری یہ بتاؤ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے سرخ چشمے سے غسل کر لیا ہے اب مجھے کیا کرنا ہوگا مہراج اب آپ مشرق کے جانب سفر کر دیں چند کوز تک چلنے کے بعد آپ کو ایک ویران باق نظر آئے گا اس باق کو عبور کرنے کے بعد رتیلہ علاقہ شروع ہوگا اس میں آپ کو ایک کچھا مکان نظر آئے گا اس مکان میں ایک کونہ ہے اس کے پانی میں یہ تاثیر ہے کہ اس کے بدن پر لگتے ہی رات کے وقت بھی آپ دن کی طرح چمک سکیں گے اس کے علاوہ آپ چونکہ سرخ چشمے سے غسل کر چکے ہیں اسی لئے آپ بیتل ناڑی نامی چوریل کی نظروں سے اوجھل رہیں گے اب آپ کو مسلسل تین روز تک پیدل سفر کرنا ہوگا اور رات دن چلتے رہنا ہوگا اسی لئے رات کے اندھیرے میں دیکھنے کے لئے اس کونہ کا پانی لازمی حاصل کرنا ہوگا دوسری صورت میں مہاراج آپ کو صرف دن کی روشنی میں ہی سفر کرنا ہوگا حدود نے پھدکتے ہوئے کہا لانت ہو تم پر اور تمہارے کونہ پر تم صرف مشوروں کے زیوہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے بھولینات نے مو بناتے ہوئے غصتے سے کہا شما ہو مہاراج ہماری شکتی صرف اسی کارن جواب دے سکتی ہے اور اس کے سوا ہم بھگوان کے آگے مجبور ہیں تبدھاری نے سہمے ہوئے لہچے میں کہا ٹھیک ہے اب تم اپنی منحوص صورت لے کر دفع ہو جاؤ بھولینات نے اکتائے ہوئے لہچے میں کہا اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہی ہدھد غائب ہو گیا اس کے غائب ہوتے ہی بھولینات اپنا سفر مشرق کے جانب شروع کرنے لگے اور مسلسل چار کوس تک چلنے کے بعد اسے باق نظر آیا جس میں جا بجا جھاڑ جھنکار اگا ہوا تھا ویران باق کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے اس حالت میں صدیاں بیٹ گئی ہیں کہیں کہیں اکہ دکہ درخت نظر آ رہے تھے زیادہ تر جنگلی گھاس ہی اگی ہوئی تھی بھولینات نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا تھا جلد ہی باق سے نکل کر وہ ایک ریتیلے علاقے میں چلا گیا چاروں طرف ریت ہی ریت اڑتی پھر رہی تھی کہیں کہیں ٹنڈمنٹ ڈنڈ تھوڑے بہت پودے سر اٹھائے نظر آ رہے تھے ریت میں زرد رنگ کی ریگستانی چھپکلیاں بھاگتی صاف نظر آ رہی تھی بھولینات آنکھیں میچے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اسے کچھے مکان کی تلاش تھی جس کے بارے میں تب دھاری نے اسے بتایا تھا ریت کے بھولوں کی وجہ سے اسے آس پاس کا علاقہ صاف طور پر نظر نہیں آ رہا تھا اس نے اندازے سے ایک جانب قدم بڑھا دیئے کچھ دور تک چلنے کے بعد اس کو چند فرلانگ کے فاصلے پر ایک کچھا مکان نظر آ گیا اس نے دل ہی دل میں اپنے اندازے کو داد دی اور گروہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مکان کی جانب قدم بڑھا دیئے مکان مکمل طور پر کچھا تھا اس کا مین دروازہ ٹوٹا ہوا نکلا مکان کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھی یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائیں گے ایک طرف ایک اونٹھی منڈیر بنی ہوئی تھی بھولے نات سمجھ گیا کہ یہی ہوا ہے اس نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھا دیئے یہ ایک صدیوں پرانا کونہ تھا جس پر ایک بوسیدہ رسی اور اس کے ساتھ ایک لوہے کا ڈبا بنا ہوا تھا ڈبے میں جا وجہ سراخ نظر آ رہے تھے گردشی لیلو نہار کے باعث اس کا رنگ زنگ سے برا حال ہوا تھا بھولے نات نے رسی کو کھول کر اس کے ساتھ بندے ڈبے کو کونہ میں پھینک دیا کونہ اندر سے تاریخ نظر آ رہا تھا نہ جانے اس میں پانی ہے بھی کہ نہیں یہ تو ڈبے کے واپس آنے پر ہی پتہ چل سکتا ہے بھولے نات نے رسی کو ادھر ادھر ہلا کر دوبارہ اوپر کیچ لیا ڈبے میں تھوڑا سا پانی جس میں آدھا کیچڑ ملا ہوا تھا نظر آیا بھولے نات نے جلدی سے اس میں ہارڈ ڈال کر اپنے چلو میں لے کر اپنی کمیس پر مل لیا بعد میں کیچڑ کو ڈبے کے اندر پھینک دیا جس سے اس کے سراغ کس قدر بند ہو گئے تھے پھر اسے دوبارہ پانی میں ڈال دیا اور ایک چھٹکے سے واپس کھینچ لیا ڈبے میں آدھے سے زیادہ پانی موجود تھا جو نکل گیا تھا اس نے جلدی سے پانی لے کر اپنی کمیس پر مل لیا اس طرح اس عمل کو مزید دو تین بار دہرانے کے بعد اس کی کمیس سامنے سے گیلی ہو گئی تھی اس نے ڈال کو واپس کنوے میں پھینک دیا ہر طرف ہلکہ ہلکہ خوبار اڑا تھا اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے بھولے نات اسی شچ و پنج میں تھا کہ اب سفر آگے شروع کرے یا کچھ دیر آرام کرے کچھ سوچنے کے بعد اس نے آگے جانے کو ہی ترجی دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاپروہی سے سادو کو کوئی فائدہ ملے یہی سوچ کر اس نے رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنا مناسب سمجھا ہر طرف ہلکہ ہلکہ خوبار اڑا تھا اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے بھولے نات اسی شچ و پنج میں تھا کہ اب سفر آگے شروع کرے یا کچھ دیر آرام کرے کچھ سوچنے کے بعد اس نے آگے جانے کو ہی ترجی دی کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی لاپروہی سے سادو کو کوئی فائدہ ملے یہی سوچ کر اس نے رات کے اندھیرے میں آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا کوئے کے پانی کی وجہ سے اسے رات کے وقت دیکھنے میں آسانی محسوس ہو رہی تھی ساری رات سفر کرنے کی وجہ سے اس کے بدن میں تکلیف ہونے لگی تھی اس نے یہ سوچ کر کہ دن کے وقت کہیں دو تین گھنٹے کے لیے آرام کرنوں گا اپنا سفر جاری رکھا اب ہر طرف سہر پھٹنے لگی تھی دن کا اجالہ دھیرے دھیرے ہر سو پھیرنے لگا تھا اس نے ریگستان سے چلتے وقت اپنا روح مصرک کی ہی جانب رکھا تھا اسی لئے اسے راستہ بھٹکنے کا کوئی خوف نہ تھا اب وہ ایک ویابان علاقے سے گزر رہا تھا جس میں سوائے سوکی خوش گھاس کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اسے چلتے چلتے زرد رنگ کے ازدہے اور جنگلی بلیوں میں آپس میں گتھم گتھا دیکھا دونوں آپس میں ازلی جنگ میں لڑنے میں مصروف تھے اس نے انہیں چھیڑنے کے بجے اپنا سفر جاری رکھا کچھ دیر چلنے کے بعد اس نے درختوں کا کالا متناہی سلسلہ دیکھا درختوں کی بہتات سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک زخیرہ ہے اس نے یہ سوچ کر شاید یہاں آرام کرنے کے لئے دو تین گھنٹے محصر آ جائیں اپنا روح ان درختوں کی طرف موڑ لیا درختوں کے نزدیک پہنچ کر اس نے کسی ایسے سائے دار درخت کو تلاش کیا جس کے نیچے وہ دو گھڑی آرام کر سکے جلدی اسے پیپل کا ایک بڑا سا درخت دکھائی دیا جس کے تنے کی گولائی کم از کم دس وڈ ضرور ہوگی اس نے اس کے طرف قدم بڑھائے اور تھوڑی سی جگہ صاف کر کے اپنا چرمی تھیلہ سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی جب اس کی آنکھ کھلی تو شام کے سائے پھر گہرے ہو جلے تھے پرندے آسمان کی بلندیوں پر اپنے آشیانوں کو لوٹ رہے تھے اس نے ایک زوردار انگڑائی لے کر تھیلہ بغل میں دبایا اور آگے کا سفر شروع کر دیا مسلسل سفر کرتے اس کا سامنا بہت سے جنگی جاندروں اور ایک خوشک دریا سے ہوا دریا پار کر کے وہ ایک ایسے علاقے میں آن نکلا جہاں ہر طرف میدان میں سنگی مجسم نظف تھے مجسموں کی شکلیں عجیب و غریب سی تھی کسی کی آنکھیں غائب تھیں کسی کا ایک بازو غائب تھا تو کوئی بغیر سر کے تھا اور کسی کی تانگ غائب تھی وہ حیرت سے انہیں دیکھتا ہوا آگے جا رہا تھا وہ جیسے ہی ان مجسموں کے درمیان پہنچا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے سب کے سب اچانک زندہ ہو گئے ہوں اور اس کا دبوشنے کے لیے بے قرار ہوں یہ صرف اس کا حساس تھا ورنان مجسموں کو ساکت ہی رہنا تھا اور وہ ساکت ہی تھے اس نے سر کو جھٹکتے ہوئے اپنے قدم مزید تیز کر لیے اور بعد نے اسے اپنے پیچھے قہکوں کی آوازیں سنائی دی وہ خود جادو نگری کا باشندہ تھا اسی لیے اپنے شوبدوں پر کان دھرے بغیر آگے بڑھ گیا یہ رات کے تقریبا دو بجے کا وقت ہوگا جب چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپا زمین پر دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا ایک خونکار چہری کی مالک چڑیل جس کے لمبے لمبے دانت اس کے جبروں سے باہر نکلے ہوئے تھے اس کے بال سرکنڈوں کی معنی آسمان کی جانب اٹھے ہوئے تھے اور ہاتھوں کے ناخن تیز تھار چھوڑیوں کی طرح مڑے ہوئے تھے ایک غار کے دہانے پر تہل رہی تھی اس کی نظریں سرچ لائٹ کی معنی ادھر ادھر گھوم رہی تھی اس کے ہونٹوں کی لالی سے لگتا تھا جیسے ابھی ابھی کسی جانگر کا خون پیکر آئی ہو یہ بھیتل ناڑی چڑیل تھی جسے سادو نے کالی پہاڑیوں میں داخل ہونے والے غار کے دہانے پر پہرے پر بٹھایا ہوا تھا سادو نے اس کی ایسی شکتی دی تھی کہ کوئی جاندار اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکتا تھا لیکن یہ سادو کی خام خیالی تھی کیونکہ تب دھاری اس کا توڑ نکال چکا تھا اور بھولینات کو سخ چشمے سے غسل کرنے والی ترقیب بتا کر اس کا یہ ہر بار ناکام بنا چکا تھا بھولینات کی شکل میں سادو کی بھیانک موت لمحہ بلمحہ اس کی جانت جا رہی تھی یہ ایک بڑی ہی سی غار تھی جس کی سیلن زدہ دیواروں سے پانی کے کترے ٹپک رہے تھے ایک طرف سادو دھونی دھائے آسن جمائے بیٹھا تھا اس کے سامنے پتھر کا ایک بہت سا بڑا سا پیالہ جس میں انسانی دماغ کا ملغوبہ اور خون تھا وہ موہی موہی میں ایک منتر پڑھتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہاتھ سے ایک جانب رکھا سندور لے کر پیالے میں ڈالتا جا رہا تھا سندور کی وجہ سے غار میں ایک عجیب اور ناگوار سی بو پھیلی ہوئی تھی سادو کے جسم پر ایک لنگوڑ کے سوار کچھ نہیں تھا اور اس کے سر پر جھولتی واحد بالوں کی لٹ گدے کی پونچ کی مانن ادھر ادھر جا رہی تھی وہ بار بار منتر پڑھ کر پیالے سے پھونکے مارتا جا رہا تھا اچانک اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے اور اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے سرک ہو گیا اور اس کی آنکھیں بے نور ہو گئی اس کی سفید سفید آنکھیں سیاہ پتنیوں سے آ رہی تھی وہ ٹکٹی کی جمعہ اپنے سامنے والی دیوار کو گھور رہا تھا کہ یہ اگدم ایک جپا کاہو اور سامنے کی دیوار پر ایک بہت بڑی مکڑی کا حولہ نمودار ہوا مکڑی کا سائز کا مبیش گینڈے کی جسامت سے ملتا جلتا تھا اس کا جسم غباری کی معنی پھول کر پچک رہا تھا سادو پر نظریں جمعے موہی موہ میں عجیب و غریب الفاظ پڑھ رہا تھا کہ اچانک غار میں ایک غیر مرئی آواز کنجی انکبوت حاضر ہے مہراج شما کیجئے سنہری دلدل سے واپسی میں دیر ہو گئی مکڑی کی موہ سے ایک عجیب سے لہچے میں آواز سنائی دی شما دی مجھے بھولے نات کے بارے میں بہت فکر ہے اس نے مورک پنک کی موٹ قبضے میں کر رہی ہے اسی لئے مجھ سے اس کا اپائے بتاؤ سادو نے جواب میں کہا مہراج آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہ ہی ہے فیلحال بھولے نات آپ کے پہردار بیتل ناڑی کے پاس ہی پہنچا ہے اسی لئے بھی اسے کالی پہاڑیوں میں داخل ہو جانے رہے ہیں اس کے بعد آپ کی تابع روحیں اس کی حتیات کر دیں گی انکبوت نے اسے تسلی دی نہیں اب جبکہ وہ غار کے دھانی کی طرف تیزی سے بھڑ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کالی پہاڑیوں سے پہلے ہی اس کا کریئے کرم کر دیا جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے سامنے آ جائے اور مجھے بعد میں کوئی اپائے نہ ملے اور نقصان اٹھانا پڑے سادو نے زد کرتے ہوئے کہا مہراج آپ جبکہ بازد ہیں تو میں آپ کو یہ بتانے پر مجبور ہوں کہ آپ بھولے نات کے ہاتھوں بہت کسٹ بھوگیں گے کیونکہ اس کے پاس جو شکتیاں ہیں وہ آپ کے لئے بہت زیادہ پریشانی کا کارن بنیں گی اب بھولیں آپ سرخ چشمے کے پاس سے غسل کر کے آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ بیتل ناڑی چڑیل کو نظر نہیں آئے گا اور ہمیں اس پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھنا ہوگا آپ کو اس کے لئے کالی علم کا خاص عمل گگیا پاشا حاصل کرنا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر آپ سرخ چشمے کے پانی کا توڑ نہیں کر سکیں گے میں آپ کو یہ تمام تفصیل نہ بتاتی مگر آپ کی خاطر میں نے آپ کی جان کی بازی لگاتے ہوئے آپ نے گروہ کمان توڑا ہے اسی لئے اب میں خود ہتھیا کر رہی ہوں کیونکہ اگر گروہ یہ معلوم کر بیٹھے کہ میں نے اپنی شکتی سے بڑھ کر کام لیا ہے تو وہ ہمیشہ کے لئے مجھے چاہ بابل ہنجرہ میں پھینک دیں گے اسی لئے وہاں کی دردناک اور بھیانک موت کے بجائے میں آسانی سے اپنی زندگی ختم کرنا پسند کرنی یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی سانس روک کر ایک جھٹکہ لیا اور اس کا جسم غباری کی معنی پھٹا اور دیوار سپارٹ ہو گئی سادو ہونکوں کی معنی موں کھولے سپارٹ دیوار کو دیکھ رہا تھا اس کے جسم پر ایک لرزہ ستاری ہو گیا تھا اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے سامنے رکھا پیالہ اٹھایا اور اس میں موجود انسانی دماغ کھانے لگا بعد میں اس میں بج جانے والا ملکوبہ پیا اور ایک دکار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اس نے جلد جلد گوگیا پاشا حاصل کرنے کا فیصلہ کیا بھولے نات جیسے ہی ایک موڑ مڑا اسے رات کے اندھیرے میں ایک سنگی دیوار دکھائی دی غور سے دیکھنے پر پتا چلا کہ یہ ایک دیو قامت بہاڑ ہے جس کے سامنے کے رخ کو ایک بڑی سی غار کا دہانہ دکھائی دے رہا ہے اس کے سامنے ایک وحشتناک چہری کے مالک چڑیل بے قراری کے عالم میں ٹہل رہی تھی اس کا بیانک چہرہ چاند کی دودیاہی روشنی میں خوفناک منظر پیش کر رہا تھا اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ناخن خنجر کی مانن چمک رہے تھے بھولے نات کچھ دیر کھڑا اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر سوچ کر اس نے آگے قدم بڑھا دیئے جب وہ اس سے تیس چالیس قدم دور رہ گیا تو اس نے دیکھا کہ چڑیل کے دیکھنے اور ٹہلنے کے انداز میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا پھر وہ یہ سوچ کر اسے مزید تقویت ملی کہ وہ سرخ چشمے کے پانی سے غسل کر چکا ہے اور طب دھاری کے کہنے کے مطابق اسے بھیتل ناڑی چڑیل دیکھ نہیں پائی گی اسی لئے وہ بے فکری سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا آگے بڑھتا جا رہا تھا سامنے ہی غار کا دہانہ مو پھاڑے کھڑا تھا دور سے دیکھنے پر یوں لگتا تھا جیسے پتھر کا بہت بڑا مجسمہ دونوں کاندھے جھکائے زمین پر دیکھ رہا ہو وہ ایک جھکائی دے کر چڑیل کے پہلوں سے بچ کر نکل گیا اور غار کے اندر قدم رکھ دیا غار کے اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور ایک ناموس قسم کی بھو دور تک پھیلی ہوئی تھی وہ اندر دھیرے دھیرے آنکھیں پھاڑے راستہ ٹٹولتا آگے جا رہا تھا اسے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں کسی گڑھے میں نہ جا کے رہے دور کہیں ایک جگنو سچمکہ دکھائی دے رہا تھا وہ سمجھ گیا کہ غار کا دوسرا دہانہ ہے وہ سراشنی کے دائرے پر ٹک ٹکی باندھے آگے بڑھ رہا تھا اب اس نے چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ اسے اندھیر مغور راہت سنائی دی وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور اندھیر مغور سے دیکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگا اور رہت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اندر کہیں خطرناک جاندر گھس بیٹھا ہے وہ ایک لمحہ مزید سنگن لینے کے بعد دوبارہ چل پڑا چرمی تھیلے کو اس نے مضبوطی سے اپنے دائیں ہاتھ میں تھاما ہوا تھا کہ اچانک اس کے کاندھے پر ایک بھاری ہاتھ آن پڑا وہ اچھل کر ایک طرف ہڑ گیا مگر اسی دیر میں اس کو اپنے کاندھے کی ہڈی ٹوٹتی محسوس ہوئی اور اسے اندھیرے میں دو سرخ آنکھیں چمکتی دکھائی دی آنکھوں کے بناوٹ گول اور گہری سرخ تھی بھولینات نے اچھل کر خود کو اس کے دوسرے حملے سے بچایا اور جلدی سے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک لوہی کی سلاخ نکالی سلاخ کا سائز ڈیڑھ ہاتھ کے برابر تھا مگر بھولینات نے جیسے ہی ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونکا اس کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا اس نے سلاخ کے بڑے ہوئے موں کو اس گھما کر اس سرخ آنکھوں کے این درمیان میں دے مارا مگر سلاخ لگتے ہی ایسی آواز آئی جیسے سلاخ کسی لوہی کی چیز سے جا ٹکرائی ہو بھولینات بیوقفوں کی معنی ناکھیں گھماتے ہوئے حیرت سے ادھر ادھر تکنے لگا ابھی وہ اس مسئلے پر غور کر رہا تھا کہ اس کے سینے پر ایک زوردار تھپڑ پڑا تھپڑ کھاتے ہی بھولینات اچھل کر پشت کے بلد زمین پر جا گرہ تھیلا اس کے ہاتھ میں رہا جسے اس نے مزید مضبوطی سے تھام لیا وہ سمجھ گیا کہ وہ سادو کے کسی تابع روح سے علچ پڑا ہے اب اس نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے کال عمل کے جاپ استعمال کرنا مناسب سمجھا اس لئے یہ سوچتے ہی تھیلا بازو کے ساتھ لٹکایا اور موہی موہ میں ایک منتر پڑھ کر اس بلہ کے جانب پھونک دیا اس کے موہ سے ایک سفید رنگ کی گین نکل کر اس بلہ سے جا ٹکرائی اور یہ اگدم ایک چھپاکہ سا ہوا اور ایک لمحے کے لئے غار میں روشنی پھیلی اور پھر تاری کی چھا گئی اور اسے ایک لمحی کی روشنی میں اس نے اندیکھی بلہ کی حقیقت کھل گئی اس کا قد بن مانس کی مانن اور جسم سیاہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اس کے پاؤں کی چھیں انگلیاں تھی جن کے بڑے بڑے مڑے ہوئے ناکن بہت بھیانک لگ رہے تھے بولے رات نے صرف ان کو دیکھنے کے لئے ہی روشنی کا گولہ فینکا تھا اب جبکہ اس کو اس کی مہیت کا پتہ چل گیا تھا تو اس نے اس کے لئے ایک طرح کا اپائے تلاش کر لیا تھا اس نے جلدی سے تھیلے میں ہارڈ ڈال کر ایک رسی نکالی جس سے ایک سرے پر چار کونو والا ستارہ بندہ ہوا تھا اس میں سے سفید رنگ کی پھل جڑیاں سے نکل رہی تھی اس نے رسی گھوما کر اندازے سے اس بلا کی طرف اچھال دی رسی کا دوسرا سرہ اس کے دوسرے ہاتھ میں ہی تھا ستارہ تیزی سے اڑا اور اس بلا کی جانے پڑھا اور سیدھا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان جھا گسا یہ مکھ منڈل تھا اس کے گروہ کی نشانی اس کے گروہ کے کہنے کے مطابق اس میں ایسی تاثیر تھی اگر فولات میں بھی سراخ کرنا چاہیں تو ستارے کی نوکیلے سرے کی مدد سے وہ بھی کر سکتے ہیں اس نے سب سے پہلے اس چیز کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا تھا جو کہ کامیاب رہا ستارے کی نوک گھستے ہی اس کی بھیانک چیخ غار کی خاموشی میں ایک ایٹم بم کی طرح گونج اٹھی نہ جانے ستارے میں کیا خاص بات تھی کہ اسے اتنی سخت عذیت سے دوچار ہونا پڑا تھا یہ تلسن کی دنیا تھی یہاں سب کچھ ممکن تھا یہ حیرتوں کی دنیا تھی یہاں سوچنے سمجھنے والا خود پاگل ہو جاتا تھا کچھ دیر غار میں اس بلہ کی عذیتناک اور بیانک چیخیں گونجتی رہیں اس کے بعد اسی طرح خاموشی چھا گئی جیسے غار میں کبھی کوئی آہٹ تک نہیں تھی بولنات کو بیتل ناڑی چڑیل کی بھی فکر تھی کیونکہ اسے اس بات کا قوی مکان تھا کہ اس مرنے والے موزی کربناک چیخوں سے کہیں وہ غار کے اندر نہ گھوزائے اور اسے اس کے لئے کوئی اپائے کرنا پڑے لیکن یہ اس کی خام قیالی تھی کیونکہ غار کے پہلے دہانے پر مسلسل خاموشی تھی پسے کچھ دیر ادھر ادھر دیکھا اور پھر آگے بڑھ گیا جگنو کا سائز اب آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا وہ غار کے دوسرے دہانے سے دس پندرہ قدم دور ہی تھا کہ اچانک دہانے پر ایک ببون آن کو ببون کی تھوٹنی چاند کی روشنی میں چمک رہی تھی اس کے ہونٹوں کا رنگ گہرا سرخ تھا جس سے اس کی وحشت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا موڑے ہوئے ناخن دور سے ہی صاف نظر آ رہے تھے بھولینات اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کر رہ گیا دہانے کے نزدیک بہت جانے کی وجہ سے وہ بھی ببون کی نظروں میں آ گیا تھا اس لئے اس نے دوبارہ تاریخی میں چھپنا مناسب نہ سمجھا ببون نے اس پر نگاہیں جمعتے ہوئے اچھل کر اس کی گردن کو دبوشنا چاہا مگر بھولینات چھکائی دے کر ایک طرف ہڑ گیا اور ببون اپنی مستی میں آگے نکل گیا اتنے معاقے سے پائدہ اٹھاتے ہوئے بھولینات نے غار کے دہانی کے جانب دور لگائی کیونکہ غار کے اندر با مقابلہ کرنے کی نسبت غار سے باہر مقابلہ کرنا آسان تھا اس لئے وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر باہر نکل گیا باہر نکلتے ہی اس نے چرمی تھیلے میں ہارڈ ڈال کر سرخ خنجر نکال لیا اور جیسے ہی ببون دوڑتا ہوا غار سے باہر نکلا اس نے تاک کر خنجر اس کے سینے پر دے مارا مگر ببون بھی شیطانی روح تھا اسی لئے ساپ بچ نکلا سرخ خنجر اس کے پیچھے غار کے اندر جا گیا بولے ناتنے وار خالی جاتے دیکھ کر ایک منتر پڑھ کر پھونکا تو فضاء میں ایک عجیب القلقت قسم کا پرندہ اچانک نمودار ہو گیا اس کی چونچ دو فٹ لمبی اور دونوں جانب سے آری کی دندانوں کی مانندیس تھی ببون نے اپنے بچاؤں کی بہت کوشش کی مگر پرندہ اس پر حملہ کرتے ہی فضاء میں بلند ہوا اور کچھ ہی ریر میں سامنے ببون مردہ حالت میں پڑا تھا اور پرندہ اسے ہلاک ہوتے ہی دوبارہ غرب ہو گیا بولے نات کو اس پرندے کی مدد لینے کی خاطر سرخ چشمے والی شکتی ولیدان کرنا پڑی تھی اب وہ دوبارہ بیٹل ناری سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا ببون کے مرتے ہی اس نے غور سے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اسے چاروں طرف عجیب قسم کی ویرانی پھیلی دکھائی دیں ہر طرف بلند دوبارہ پہاڑ سر اٹھائے کھڑے تھے ہر پہاڑ میں کم از کم تیس چالیس غار دکھائی دے رہے تھے وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ سادو نجانے کون سے غار میں چھپا ہوا ہے اور وہ بچھو نجانے کون سی تہمے قید ہے جس میں اس کی جان ہے ابھی وہ اسی ششوپن میں تھا کہ اچانک اسے سامنے سے چار پانچ روحیں آتی دکھائی دیں ان کے چیرے گھونگٹوں میں چھپے ہوئے تھے اور ان کی سیاہ ہاتھ چاند کی روشتی میں عجیب منظر پیش کر رہے تھے وہ ناک کی سید میں اس کی طرف آ رہی تھی اس کے چلنے سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چلنے کے بجائے پانی پر تیرتی ہوئی آ رہی ہے بولینات مو پھڑے ان کی طرف دیکھ رہا تھا اس کا ذہن ماوف ہو گیا تھا اس سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان پر کون سا وار کرے اس کے سوچتے ہی روحیں اس کے سر پر آن پہنچی وہ پانچوں ہاتھ پھیلائے اور گھیرہ بنا اس کو پکڑنے کے انداز میں آگے بڑھیں بولینات ایک جھٹکہ لیتے ہوئے ہوش میں آیا اور دوڑ کر پرے ہٹ گیا اس کے پرے ہٹتے ہی روحیں دوبارہ چیختی ہوئے اس کے جانے پڑھیں مگر اب بولینات کو سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا اس نے ایک منتر پڑھ کر ان روحوں پر پھونک دیا تو اس کے مو سے شولوں کے ایک قدار نکلی اور سیدھی ان روحوں سے جار ٹک رہے مگر سوائے ایک جھٹکہ لگنے کے ان پر کوئی اثر نہ ہوا بولینات نے اپنا بار خالی جاتے دیکھ کر دوبارہ ایک منتر پڑھ کر ان پر پھونک دیا اس بار ان کے پاؤں کی انگلیوں سے دس استحے اپنے اپنے مو کھولے اور سبز رنگ کے پانی کی فوار پھینکتے ان روحوں کی طرف پڑھنے لگے روحیں انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر اچھل پڑی پیچھے ہٹیں ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ خوف صدا ہو گئی ہیں بولینات نے پیروں کو حرکت دیتے ہوئے اس طرف گھمایا جس طرف روحیں اچھل کر ہو گئی تھی استحے بھی لہراتے ہوئے اس جانب ہو گئے ان کے مو سے خوفناک پھونکاریں نکل رہی تھی اور پانی کی فواریں ان روحوں پر پڑھ رہی تھی جس کی وجہ سے ان کے چہروں پر تکلیف کے آثار نمائی تھے آس پاس کا علاقہ ان کے بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا ان کے چیخنے سے لگتا تھا جیسے کسی ویرانے میں سینکڑوں روحیں مل کر بین کر رہی کچھ ہی دیر میں وہاں روحوں کا نام و نشان باقی نہ رہا بولینات نے سکون کا سانس لیا اور اپنی شکتیوں کی بدولت سادو کے اس حربے کو بھی ناکام بنا دیا یہ ایک تنگ و تاری کمرہ تھا جس کی دیوانوں کا رنگ گہرا نیلا تھا اور اس کی چھت پر ایک اکلوتا بلپ جل رہا تھا بلپ کا ہونا نہ ہونا برابر تھا کیونکہ اس کی روشنی اتنی کمزور تھی کہ کمرے کی تاریخوں کو دور کرنے سے کاثر تھی سادو کمرے کے بیچ ایک دری بچھائے اپنے سامنے ایک ترشول گاڑے آسن جمائے بیٹھا ترشول کے تینوں کونے آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے اور ترشول کے بیچ والے سریعے کی نوک پر ایک بندر کی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی جس کی آنکھیں زندہ تھی اور اس کے موں سے اس کی لمبی زبان باہر تک لٹک رہی تھی ترشول کے ساتھی ایک پرات کے کوئلے میں دہک رہی تھی سادو منتر پڑتے ہوئے اس بھورے رنگ کا صفوف کوئلوں پر پھینکتا جا رہا تھا جس کے جلنے سے کمرے میں عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی ایک گھنٹے مسلسل جاب کرنے کے بعد سادو نے بندر کی کھوپڑی تشول سے اتاری اور اس کی باہر لٹکتی زبان کو ہاتھ سے پگر کر جھٹکا دینا شروع کر دیا ہر جھٹکے پر بندر کی زندہ آنکھوں میں تقلیف کے آثار اُبھرتے ساف دکھائی دیتے تھے مسلسل چھ ساتھ جھٹکے دینے کے بعد اچانک کمرے کا اکلوتا بل بھج گیا اور اس کے سامنے دیوار ٹیوب لائٹ کی روشنی کے معنی دودھیا رنگ میں بدل گئی اور پھر اس پر ایک بہت بڑے بندر کی شبی اُبھرنے لگی بندر کی دم اس کی جسامت سے پانچ گناہ بڑی تھی اور وہ بیٹھنے کے انداز میں پوسٹ بنائے ہوئے تھا اس کے خون خار آنکھوں میں وحشت ٹپک رہی تھی یہ ہنومان دیوتا تھا جس کے پاس گوگیا پاشا جادو کا عمل تھا سادو نے اسے دیکھتے ہی ایک نامانوس زبان میں اشلوک پڑھنے شروع کر دیئے ہنومان دیوتا نے اسے دیکھتے ہی مو کھولار کہنے لگا کیا کشت ہے مورک ہمیں نیلم وادی کی تاریخ خو سے کیوں آنا پڑا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ ہمارے جاپ کرنے کا سمیں تھا تم پر کونسی ایسی بپتان پڑی ہے کہ ہمیں اچانک اپنے جاپ ادھورہ چھوڑ کر یہاں آنا پڑ گیا ہنومان دیوتا کے لہچے میں بلا کی تیزی تھی دیوتا کے چرنوں میں اپنا سر رکھتا ہوا دیوتا کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے ایک سندر کنیا کا دل پیش کرتا ہوں شاید اس کارن میں نرم بھوگنے سے بچ جاؤں سادو نے اس کے بات سن کر خوش آمدانہ لہچے میں کہا کہو کیا بپتان پڑی جواب میں سادو نے اسے رو دات کہہ ڈالی ہنومان دیوتا نے سر ہلاتے وہ اس کی رام کہانی سنتا رہا آج گھنڈے تک مسلسل بولنے کے بعد سادو خاموش ہو گیا مورک اس سنسار میں تو اکیلا ہی شکتیمان نہیں ہے کچھ ایسے شیطان بھی اس دھرتی پر جنم لیتے رہتے ہیں جو اپنی بڑی بڑی شکتیوں کے قارن چھوٹے چھوٹے شیطانوں کی ہتھیہ کرتے رہتے ہیں بولنات ایک بڑا شیطان ہے اس کے مقابلے میں تمہارا حاصل کیا ہوا کالہ علم ناکافی ہے تم اس کے راستے میں رکاوٹ تو ڈال سکتے ہو لیکن اس کے سامنے مقابلہ نہیں کر سکتے اسی لئے اب اگر تم گو گیا پاشا کے قارن اس کو روکنا چاہتے ہو تو مجھ سے لے لو لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ تم سے بڑا شیطان ہے اس کے لئے اس کی شکتی مور پنک کی موٹ گو گیا پاشا سے زیادہ طاقتور ہے ہنمان نے جواب میں اسے تفصیل بتائے سادو آنکھیں پھاڑے اور مو کھولے اس کی باتیں سن رہا تھا اب تک تو اسے یہ امید تھی کہ ہنمان دیفتہ اس کو کوئی اپائے بتا دے گا تو وہ بھولے ناک کا کریا کرم کر دے گا مگر اب اس کی بات نے سن کر اسے زندگی کی فکر پڑ گئی لیکن اس کے ساتھ اس بات کی امید ضرور تھی کہ اس کا زرد بچو تک پہنچنا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اس نے اس بچو کو کالی پہاڑیوں کے ایک تاریخ غار میں چھپا رکھا تھا مگر اسے اس بات کی فکر ضرور تھی کہ اب تک اس کتابے روحیں مسلسل ہلاک ہوتی جا رہی ہیں اور بھولے ناکھ موت کے کارندے کی طرح مسلسل اس کی طرف آ رہا ہے میری مانو تو فوراں پاتال کے تیسرے حصے میں جا کر چھپ جاؤ ورنہ بھولے ناکھ نے اچانک یہاں پہنچ کر تمہارا یقینی خاتمہ کر دینا ہے دیوتا نے اسے یوں سوچوں میں گم کر کے مشورہ دیا ٹھیک ہے مجھے یہ بات پسند آئی ہے آپ کا بہت بہت دھنے وال سادو نے فوراں اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ان کی یہ بات سنتے ہی ہنمان کی شبی دیوار سے غائب کر دی اور اب پہلے کی طرح دیوار کا رنگ گہران نیلا ہو گیا اور برد دوبارہ روشن ہو گیا سادو نے سامان سمیٹا اور غار سے باہر نکل گیا روحوں کا خاتمہ ہوتے ہی بھولے ناکھ نے دوبارہ سفر شروع کر دیا چاند کی دودھی اور روشنی مبھیانک غار کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہا تھا کچھ دور چلنے کے بعد اس نے ایک منتر پڑھ کر فضا میں پھونکا تو تب دھاری حاضر ہو گیا کیا حکم ہے مہاراج اس نے پھر پر پڑ پڑھائے تب دھاری اب بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا اب جبکہ سامنے کالی پہاڑیوں میں ہیں اب مجھے کیا پتا کہ سادو کون سے غار میں چھپا بیٹھا ہے بھولے ناکھ نے اس کو دیکھتے ہی کہا مہاراج مجھے آ گیا دیں میں ابھی اس کا پتہ چلا لیتا ہوں تب دھاری نے ان سے اجازت طلب کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لیکن جلدی واپس آنا بھولے ناکھ نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا یہ سنتے ہی تب دھاری غاروں کی طرف اڑ گیا بھولے ناکھ زمین پر ہی بیٹھ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا چاروں طرف ایک سکوت کی کیفیت تاری تھی خاموش فضاء میں کہی کہیں بڑی بڑی سیاہ چمگادنیں اڑتی پھر رہی تھی اور چاند ایک گول تھال کی مانند آسمان پر روشن تھا کالی پہاڑیوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے بہت سے دیو سر اٹھائے کھڑے ہوں انہوں نے اپنے بڑے بڑے مو کھول رکھے ہوں وہ ٹک ٹکی لگائے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا جس طرف تب دھاری پرواز کر گیا تھا تھوڑی دیر میں اسے تب دھاری واپس آتا دکھائی دیا اس کی پرواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی خاص چیز دیکھ کر آ رہا ہے جس سے مطالق وہ بھولے ناکھ کو جلد جلد آگاہ کرنا چاہتا ہے بھولے ناکھ اس کو واپس آتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تب دھاری نے آتے ہی اسے بتایا کہ سامنے آنے والی تیسری پہاڑی کے چھٹے غار میں زادو ایک جاپ کرنے میں مصروف ہے اور اس کی جان والا بچو آٹھویں پہاڑی کے پندھرمیں غار کی تاریخ خو میں چھپا ہوا ہے اسی لئے بجائے اس سادو کو خبردار کرنے کے اس زرد بچو کے پاس پہنچ کر اس کا خاتمہ کرنا چاہیے تب دھاری نے اس کے پاس پہنچتے ہی تیز تیز لہجے میں اسے بتا دیا ٹھیک ہے میں ابھی اس زرد بچو کے پاس پہنچتا ہوں بھولینات نے اس کی بات سن کر فوری ہامی بھڑتے ہوئے کہا اس نے جلدی جلدی پہاڑیاں گینی اور آٹھمیں پہاڑی کے پندھرمیں غار کے دھانے میں داخل ہو گیا غار میں تاریخی پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایک عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی یوں لگتا تھا جسے اس میں بہت سے انسانوں کا خون کیا گیا ہو وہ ناک سکیڑتا آگے جا رہا تھا جیسے جیسے وہ آگے جا رہا تھا ویسے ویسے تاریخی چھٹی جا رہی تھی کچھ دیر چلنے کے بعد اس کے سامنے ایک چورہہہ آ گیا جس کے چاروں طرف تنگ رہداریاں بنی ہوئی تھی وہ سوچنے لگا کہ کس طرف چلا جائے اس نے کچھ سوچتے ہوئے دائیں طرف نظر آنے والی رہداری پر قدم رکھتی ہے رہداری کے آگے چل کر تنگ ہوئی آگے مزید جا کر ایک سنگی دیوار تھی وہ واپس پلٹ کر دوبارہ چورہہے میں آ کر بائیں رہداری میں قدم رکھ چکا تھا کچھ دیر چلنے کے بعد اس کے سامنے کچھ سیڑیاں نیچے تیخانی کی طرف جاتی دکھائی دی ان سے نیچے اترنے کے بعد وہ ایک کشادہ غار میں آ گیا غار کے بیچوں بیچے ایک پیالے نمہ جگہ بنی ہوئی تھی وہ تیز تیز قدم اٹھاتا جیسے ہی پیالے نمہ جگہ کے قریب پہنچا تو اس کے اندر ایک بہت بڑا زرد رنگ کا بیچوں بے قراری کے عالم میں تہلتا نظر آیا بیچوں کا حجم بڑی بتق کے برابر تھا اور اس کے جسم میں زرد رنگ کا پانی دور سے ہی نظر آ رہا تھا یہ زہر تھا بہت محلک جس کا ڈسہ پانی نہ مانگے اس کے آس پاس پتھریلی زمین سیاہ ہو گئی تھی یہ اس کی زہریلی سانسوں کا اثر تھا بولے رات اور اس کے درمیان تقریباً چاریس پچاس فٹ کا فاصلہ ہوگا اس نے جلدی سے چرمی تھیلے میں ہارڈ ڈال کر ایک تیر نکالا جس کے پیچھے کے حصے میں ایک ربر چھوڑی ہوئی اس نے اس تیر کے آگے کا حصہ ایک منتر پڑھ کر پھونکا اور اس زرد بچوں کا نشانہ لے کر چھوڑ دیا تیر ہوا کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے بچوں کی جانے بڑھا اور جیسے ہی وہ اس کے نزدیک پہنچا ایک دم واپس پلٹا اور تیزی سے بھولے نات کی جانے بڑھنے لگا بھولے نات جو تجسس سے اس بچوں پر نگاہیں جمائے بیٹھا تو تیر کو واپس پلٹے دیکھ کر بوکھلا کر ایک دم پیچھے ہٹا اور اس کا اس طرح پیچھے ہٹنا ہی اس کے لئے زندگی کا باعث بن گیا ورنہ تیر اس کی پیشانی میں گھش جگہ ہوتا تیر واپس پلٹے دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ بچوں کو ترسمی طریقہ سے محفوظ کر دیا گیا ہے اسی لئے اس کا کوئی اور اپائے کرنا ہوگا ابھی وہ اسی ششو پنج میں مقتلہ تھا کہ اچانک غار میں ایک خوفناک آواز کونجی اور اس کے سامنے دھواں سا پھیلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئے نے سادھو کا روپ دھار لیا بھولے نات نے اسے دیکھتے ہی سنبھل گیا سادھو نے نمودار ہوتے ہی اس کی طرح خون خار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا بھولے نات تمہاری موت تمہیں یہاں کھیچ لائی ہے میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ تم میرے راستے میں نہ ہو مگر تم نے میرے جاپ میں خلل ڈال کر اپنی موت کو خود دعوت دی ہے یہ کہتے وہ اس نے اس پر ایک منتر پڑھ کر پھونک دیا اس کے منتر پھونکتے ہی فضاء میں ایک بہت بڑی گدن نمودار ہوئی اور اس نے چیختے ہوئے بھولے نات پر حملہ کر دیا بھولے نات ابھی اپنے بچاؤں کی کوئی صورت سوچ ہی رہا تھا کہ گد نے اچھل کر اس کے سینے پر پنجا مار دیا پنجا کھاتے ہی بھولے نات کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی وزنی ہتھوڑا اس کے سینے پر مارا گیا ہو اس کے موہ سے ایک سسکاری نکلی اور وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا نیچے جھکتے ہی اس نے یکتم ایک منتر پڑھا اور سادو کی جانب دیکھتے ہو ایک ہاتھ کی مٹھی بند کر کے کھول دی ایسا کرتے ہیں اس کے ہاتھ سے چنگاری نکل کر سادو کی جانب بڑی مگر سادو نے بھی جلدی سے کالے علم کا ایک اور بار گوگیا پاشا اس پر پھونک دیا اور بھولے نات کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں کسی نے کھولتا ہوا پانی بھڑ دیا ہو اور پھر یہ پانی اس کے جسم سے باہر نکلنا شروع ہو گیا اس کے جسم پر سیاہی مائل بلبلے بننا شروع ہو گئے اور بلبلے بنتے ہی وہ پھڑ جاتے بھولے نات بھی ایک شیطان تھا اس نے سسکتے ہوئے اور تکلیف سے کراتے ہوئے بھی جلدی سے ایک منتر پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک دیا تو اس بنتے ہوئے بلبلوں میں کمی ہونے لگی اس نے اپنی ایک شکتی کا بلیدان کر کے مانگ شیف سران کا وار کر دیا سادو جو دور کھڑا تھا یہ دیکھ کر حیران تھا اس نے پھر گت کو اشارہ کیا مگرہ بھولے نات سنبھل گیا تھا اس نے تھیلے سے ایک سوئی نکالی جس کے سرے پر ایک سفید موتی ٹنکا ہوا تھا اس نے موتی کو پکڑ کر کھینچا تو اس کے ساتھ لگا ہوا دھاگہ کھنچ گیا اور جب وہ گز بھر کا ہو گیا تو اس نے ایک منتر پڑھ کر اس گد کی جانب اچھال دیا موتی سوئی سمیت تیر کی طرح اڑتا ہوا گد کی جانب بڑھا اور اس کی گردن میں اس کا دھاگہ پھنس گیا اور سوئی اچھل کر اس کے سینے میں پیوست ہو گئی گرد ایک جھٹکا کھا کر پیچھے کی جانب اچھلا اور دھک کی آواز سے زمین بران گرا سادو نے یہ دیکھتے ہی پرار کی کوشش کی مگرہ بھولے نات اس کے سنبھلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اس نے ایک منتر پڑھ کر اس پر پھونک دیا اچانک کہیں سے ایک لوہے کی تار نمودار ہوئی اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے سادو کے ساتھ لپٹنا شروع ہو گئی سادو نے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اپنے بچاؤں کی بہت کوشش کی مگر تار نے اسے مضبوطی سے چکڑ لیا اور اسے بانتے ہی اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر ایک لٹو نکالا جس کے اندر کالے رنگ کی دھاریاں بنی ہوئی تھی اور ان دھاریوں پر سفید سفید نشان بھی نمائی تھے اس نے لٹو ہاتھ میں لیتے ہوئے بچو کی جانے کو چال دیا لٹو لڑکتا ہوا تیزی سے بچو کی طرف بڑھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پر بنی دھاریوں نے چھے کالے ناغوں کا روح دھار لیا جن کے جسموں پر سفید سفید نشان واضح دکھائی دے رہے تھے وہ ایک دم پھنکارتے ہوئے بچو کی جانے پڑھے اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اچھل کر اس پر حملہ کر دیا اس کے موز سے آگ کی لپتیں نکل کر بچو کے جسم پر پڑھ رہی تھی بچو نے اپنی جان بچانے کی بہت کوشش کی مگر ان ساپوں کے حملے سے خود کو بچا نہ سکا ادھر بچو کو جیسے ہی آگ نے گھیرا ادھر سادو کے جسم کو آگ لگ گئی اور غار میں اس کی بھیانک چیخیں گونج اٹھی اور پل بھر میں زرد بچو کی زرد راک وہاں پڑی تھی اور سادو بھی راک کے دھیر کی صورت وہاں پڑا تھا اور اس کے مرتحی ایک تیز سرخ آندھی چلی اور ایک بھیانک آواز سنائی تھی مارا مجھے بھولے نات نے کہ میں جیون رکشہ کے لیے جاب کر رہا تھا اس کے بعد نہ تو وہاں غار تھی اور نہ ہی کالی پہاڑیاں تھی بلکہ بھولے نات ایک درختوں کے جھنڈ کے نزدیک کھڑا تھا جھنڈ پار کر کے جیسے ہی وہ باہر نکلا تو سامنے مورت نگر کی سرحت تھی اس راجہ بہرام داس اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا اسے دیکھتے ہی وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گیا پھر وہ اسے محل میں لے گئے اور بھولے نات نے اسے تمان تر تفصیلات سنا دی راجہ بہرام داس کہنے لگا کہ سادھو کے مرتے ہی ایک تیز آنڈھی آئے اور اس میں سادھو کے مرنے کی آواز سنائی دی تھی تو ہم سمجھ گئے تھے کہ وہ نرک میں پہنچ گیا ہے تو ہم دونوں تمہارے استقبال کے لیے سرحت پر کھڑے رہے بعد میں عیشور بھی یہاں پہنچ گیا اور اس نے بھی بھولے نات کو شاباش تھی بھولے نات نے کچھ دنوں تک مورت نگر رہنے کے بعد واپسی کی آ گیا چاہی انہوں نے اسے کچھ دن مزید رکھنے کے لیے کہا لیکن وہ واپسی کے لیے بازد رہا وہ سب اسے مورت نگر کی سرحت تک چھوڑ کر واپس سلوڑ گئے اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجئے اور ہاں اگر آپ کے کسی دوست رشتے دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے